سارت پر جلوہ افروض ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب جواب دینے والیکم السلام میرے محترم دوستو اور بزرگو اور غلماء کرام ربی الاول مہینہ ہے جیسے میرے پیارے پیارے بھائی حضرت معنی حبیب صاحب نے فرمایا ربی الاول ہے بہاروں کا مہینہ ہے گلزاروں کا مہینہ ہے شہر گلستہ ہے شہر بستہ ہے اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی بات شروع کروں گا بہت بڑے اللہ کے ولی شاہ تاولہ بخاری رحمت اللہ علی کے خدبے سے ان کا خدبہ بڑا پیارا ہے جس کا آخری کلمہ ہے اللہ بولو آخری کلمہ ہے میں عمد آباد آیا ہوں مجھے آج نہیں محسوس ہو رہا موانا کہ میں عمد آباد میں آیا ہوں وہ ایک بچے نے اتنا اچھا قرآن پاک پڑا وہ سترہوے پارے کی رکو کیا پیارا قرآن پاک پڑا اور پھر وہ بچے نے جو ناتے پاک پڑی لیکن عجب مجمعی ہے نہ کوئی الحمدللہ بولنے تیہ نہ سبحان اللہ بولنے تیہ نہ اللہ اکبر بولنے تیہ ایسا لگتا ہے سب کی بیویوں نے دھکے مار مار کے یہاں پہ بھیجا ہو تو میرے ساتھ بھی عیسائی کرو گیا آپ لو تو بولو گی نے انشاءاللہ تو پھر میں بتا رہا ہوں میں جن کا خدبہ پڑھ رہا ہوں شاہ تاولہ بخاری رحمت اللہ علی کا خدبہ ہے اور بہت پیارا اور بہت مشکل اور بہت اچھا خدبہ ہے جس کا آخری کلمہ ہے ابھی بھی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی آخری کلمہ ہے جب میں اس کلمے پر پہنچوں تو آپ بھی میرے ساتھ میں کہو گے اللہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیتی هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیتی هو اللہ فالعزیز المتعزز بالعزتی هو اللہ القدید المقتدد بالقدرتی هو اللہ الاول هو اللہ والاخر هو اللہ الظاہر هو اللہ والباطل هو اللہ اب لکل شئیخ میرے ساتھ میں پڑے نا اب لکل شئیخ هو اللہ و بعد کل شئیخ هو اللہ الخالق لجمیع المخلوقات هو اللہ الرازق لجمیع المرزوقات هو اللہ ساتھ میں اللہ 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 درودِ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ میں نے پورا مجمع بولے نا درودِ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ بہت پیاری بات سنانے آیا ہوں بہت پیاری بات ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا تاجدارِ مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے مسجد النبوی میں تشریف لائے صحابہ ارام کا مجمع بیٹھا اللہ کے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کیا سارے مجمع نے آپ کو جواب دیا پھر ہمارے نبی نے فرمایا ہنی اونی ہنی اونی عربی زبان میں ہنی اونی یعنی مجھے مبارک باتی دو ہمارے نبی فرماتے ہیں صحابہ ارام کو کہ مجھے مبارک باتی دو اب وہ صحابہ ارام حیلان ہوگئے کس بات کی مبارک باتی لیکن ہمارے نبی نے کہہ دیا تو فائنل ہو گئی تو سارے صحابہ ارام نے مبارک باتی دینا شروع کیا مبارک باتی دینا شروع کیا ہمارے آقا صحابہ ارام نے فرمایا کس چیز کی مبارک باتی دے رہے ہو صحابہ ارام نے فرمایا ہم کو نہیں مانوں اللہ رسول کو مانوں آپ نے کہا مبارک باتی دو ہم نے آپ کو مبارک باتی دی ہمارے نبی مسکرائے بولو سبحان اللہ اور فرمایا ہاں ہاں مجھے مبارک باتی دو مجھے مبارک باتی دو اس بات کی مبارک بات ہی دو کہ آج تک مخلوق نے مجھ پر درود پاک پڑھا بلو آج تک مخلوق نے ہمارے نبی نے جو فرمایا سب سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ ہمارے آقا تاجہ دار مدینہ بولونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا بولو سبحان اللہ آج تک جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا سبحان اللہ آج تک آج تک جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا ارے چرنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا اڑنے والے فرندوں نے مجھ پر درود پڑھا سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا ارے سارے آسمان کے پریشتوں نے مجھ پر درود پڑھا لیکن ہمارے نبی فرماتے مبارک بادی دو اس لیے کہ آج کوئی اور نہیں میرا پیدا کرنے والا خود اللہ مجھ میں درود پڑھ رہا ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے کس میں لکھا جمعانا حبیق صاحب نے وہ آیت بھی پڑھ کر آپ کو سنائیں پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے کن اللہ وملائکہ يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على سجدنا محمد عبدک ورسولک وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارِ النبی سے محبت عطا فرمائے تو میرے دوستو اسی لئے ہم کو کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں بلو نا ساتھ میں بلو نا ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں بلو صل اللہ علیہ وسلم سوال ہوتا ہے کہ جب قیامت کا جھٹکہ آئے گا قیامت کا جھٹکہ آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے جنات نہیں ہوں گے چرندے نہیں ہوں گے درندے نہیں ہوں گے پرندے نہیں ہوں گے سمندر میں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھتے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فکر مت کرو آسمان کے فرشتے میرے محبوب پر درود پڑھیں گے لیکن جب قیامت کا دوسرا جھٹکہ آئے گا سارے فرشتے اللہ کہیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا کوئی فرشتہ باقی نہیں رہے گا نہ کوئی بڑا فرشتہ نہ کوئی چھوٹا فرشتہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کا دوسرا جھٹکہ لگا سارے فرشتے بھی اب تو نہ رہے اب ہمارے آقا پر درود کون پڑھیں گے اللہ فرماتا سب مخلوق ختم ہو گئی ساری مخلوق پناہ ہو گئی کوئی نبی پر درود پڑھے یا نہ پڑھے اب پیدا کرنے والا اللہ خود درود پاک پڑھے گا اس لئے ہمارے نبی سے بڑھ کر ارے بولو لے ربی الاول مہینہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا اسی مہینے میں اسی ربی الاول میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی آنا بھی مبارک بولو آنا بھی اور جانا بھی آنا اتنا مبارک کہ نبی آئے تو ہم آئے آپ آئے نبی نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی نبی آئے دنیا کو وجود ملا نبی آئے در و دیوار کو وجود ملا نبی آئے سمندروں کو وجود ملا نبی آئے تو بر و بہر کو وجود ملا نبی آئے تو رحمتوں کی بہاریں لے کر آئے نبی آئے تو مقفیرت کا سامان لے کر آئے نبی آئے تو عظمتوں کے پہار لے کر آئے نبی آئے تو رفات و منقبت کے کھنارے لے کر آئے آئے آنا بھی مبارک اور جانا اتنا مبارک کہ جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کے دریا کو بہاتے چلے گئے بولو بولو سبحان اللہ پھر بولو آنا بھی اور جانا بھی خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک پورا مجمع بولے گا ساتھ میں نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی اللہ اکبر کبیرہ آج تو ربیول اول ہے نا سیرت النبی پر سنیں گے نہیں انشاءاللہ لیکن ایک بات یاد رکھو آج کل کچھ لوگ فتنہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی قسم بس چلے تو گھلٹ دبو چلو ان کا جو کہتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی آنے والے ہیں آج بڑا فتنہ چل رہا کوئی امام مہدی بن رہا ہاں کوئی حضرت عیسیٰ بن جاتا کوئی کہتا کہ اب نبی ہم ہیں اور آنے والے ہیں اے پورا عمدہ بات ساتھ میں کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا یعنی یہ ہمارا عقیدہ ازرا زور لگا کر بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا اور ہم کو کوئی اور نبی کی ضرورت بھی ہم کو کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت بھی اللہ نے فرما دیا فارا نمبر بائی سبولو اللہ نے فرما دیا فارا نمبر بائی ساللہ نے فرمایا ما کان محمد نابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شئی علیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تے میرے نبی آخری نبی ہے پورا عمدہ بات بولے نابیس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں اس قرآن پاک کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والی نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آنکھا سے بڑھ کر کوئی آنکھا آج آپ کوئی بہت عجیب و غریب بات بتاؤں سنو گے نا سنو گے نا انشاءاللہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا میرے کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا بلو نا کس سے پیدا کیا مٹی سے کھن کھناتی ہوئی مٹی مٹی میں پانی ملاؤ نا وہ ایسی کھن کھناتی مٹی سے اللہ نے میرے کو اور آپ کو پیدا کیا اور جب جننات کا نمبر آیا تو اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کر دیا ہم کو مٹی سے اور جننات کو جننات دیکھا دیکھا نا دیکھا ہمارا کاشم بھائی نہیں آئے جننات وہیں کھڑا ہے پردے کے دیچے دیکھو کیسا چھپ گیا اس کو مالو میں آج اس کو بی بی گھر میں آنے نہیں دے گی کہ میرے اببہ نے انسان سے شادی کرائی تھی جننات سے سوڑی کرائی تھی ساتھ میں بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا مٹی سے اور جننات وہ کس سے پیدا کیا جننات سے ہمدہ بڑ بڑوں کو در لگتا ہے کیوں بچوں کو نہیں لگتا بڑوں کو لگتا ہے اے بہت در لگتا مولانا میرے پاس آتے ہیں نا کہتے ہیں مولانا بہت پرابلم ہے میں نے کہا چاہو آقا مولانا آپ کو گھر چیک کرنا پڑے گا اے بھائی کیوں گھر کیوں چیک کرنا کہتے ہیں مولانا ایک رات آکے ہمارے گھر پہ سو تو سے میں نے کہا پروبلم کیا ہے کہا رات ہوئے تھاک 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 ایسی آواز آتی ہے کوئی ادھر سے جاتا کوئی ادھر سے جاتا میں نے کہا کون ہے کون پھر کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم وہ جننات جننات ماما جننات ماما میں نے کہا واہ وہ ماما تُو بھان جا اچھا جو جننات گھر میں دکھتا ہے اس کو کوئی نکلتا نہیں اس نے بڑا ٹی وی ٹی وی بھی نہیں اب تو اس نے بڑے بڑے ہو گئے میں کہہ تو ٹی واغ اس کو کوئی نہیں نکالتا جو اس نے بڑا جننات ہے اور دوسرے جنناتوں کے نکالنے کی فکر میں ہو رہا ایسا لگتا کہ سارے حمد آباد میں جنناتا کے بس گئے اچھا یہ تبھی عجیب فریق چنا ہے جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا ہے نا مولانا انجو جس کو دیکھو جادو ہو گیا ارے بخار آیا تو جادو ہو گیا کینسر ہو گیا تو جادو ہو گیا اب موقع گھٹ کے کھاتا تھا تو کینسر ہو گیا اب اس میں جادو کا بیچ میں آیا ویسا ہے دیکھو جادو بھی ہوتا ہے اور جننات بھی آتا ہے کیونکہ جننات آتا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر جنناتوں کا نام آیا جنناتوں کا ذکر آیا بلکہ اللہ نے پوری سورے جن اتاری پارہ نمبر انتیس میں اور جادو کا بھی معاملہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادو گھر کے پاس جائے یا جادو گھر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لئے کوئی جادو گھر کے پاس جائے ہمارے نبی فرما تے ایمان سے نکل گیا نکل گیا ایمان سے نکل گیا اور ہمارے ایمام ایمام آزم ایمام ابو حنیفہ فرما تے یہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی تو ہے جادو ہے جنہت ہے لیکن ہر ایک کو جادو جنہت نے پکڑ لیا بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے خیر یہ تو میں دوسرے توفیق پر چلا گیا پھر اصلی بات پر آ جاؤ اللہ نے ہم کو پیدا کیا بولو کس سے پیدا کیا اور جنہت کو کس سے پیدا کیا یہ بیان میں صرف بچے لوگی ہے ایک کم بخش اتنے بڑے بڑے گھوڑے کائکو نہیں بھولتے کچھ بولو نا اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا اور جنہت کو کس سے پیدا کیا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سور رحمان میں سور رحمان تو یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفقات وخلق الجان من مارج من نار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت کاملہ کو تو دیکھ لیں انسان کو بنانا میں نے مٹی سے بنا دیا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا میں نے جنہتوں کو آغ سے پیدا کر دیا لیکن آج ربی علاہول میں ہم عمد آباد والے ایک سوال لے کر کھڑے ہیں کہ اگر انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور جنات آب سے پیدا ہوئے اللہ یہ تو بتا دے اللہ یہ تو بتا دے تُو نے ہم سب کے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے پیدا فرمایا بلو نا سبحان اللہ کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا آواز نہیں آری میرے آقا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر ہمارے نبی کیسے پیدا ہوئے سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ آپ لوگ نعراض تو نہیں نہیں کیونکہ میں کچھ کڑوا تو آپ تک بولا بھی نہیں نہیں نعراض تو نہیں آپ نہیں نہیں ہوں گے تو کیا کروں گے کچھ کر تو سکتے نہیں سنو نہیں بیٹھا سنیں گے انشاءاللہ میرے پا آقلی وقت بتا دے لے موانا پونے گیارہ بجے ہیں مولی انجم کب تک یہ گھرا رہا ہے اس کو معنی میں بھائی کون بڑھ کرتا ہے لیاقت بھائی آپ بیٹھے لے آپ نے تو مہاشا نہ اتنا چا کھلایا بہت اچا کھلایا مولا عبیر صاحب آپ آئے نہیں لیاقت بھائی نے آج یہ گلشن بیکری میں جو میرے کو کھانا کھلایا ہے نا یعنی مطلب ہے کہ ویج بھی آ گیا نون ویج بھی آ گیا تھندہ بھی آ گیا میٹھا بھی آ گیا یعنی لیاقت بھائی نے کہا جتنا کھانا کھا اب مت آنا میرے کوئی ایک بات بہت پسندہ لیاقت ہے ایسا اگر میزبان ہونا تو دل جیت لیتا ہے میں نے ہمارے بھائی مونہ حزیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے گلشن بیکری کے مالک ہے تو انہوں نے کہا ہم کہیں کہ مالک مالک تو آپ ہی ہے اللہ ان کے جملے کو قبول فرمائے اور اس طرح مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی والدہ بیمار ہیں دعا کریں ماں بہت پیاری چیز ہوتی اللہ کی قسم ماں بہت پیاری چیز ہوتی ہے ہم کھونے والوں کو پوچھو کیا ہوتا ہے ماں کے جانے کے بعد کیا حالات آتے ہیں ماں کے جانے کے بعد ایک منٹ دماغ کا سکن نہیں ملتا ماں کے جانے کے بعد ان کی والدہ بیمار ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل آتا فرمائے اور لمبی عمر آتا فرمائے ماں بستر پر بھی رہتی ہے لیکن اس کی آنکھوں سے بھی دعاوں کے اثرات نظر آتے ہیں تو خیر میں بات پر آ جاؤ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اسی مہینے میں ربی الاول میں تو آنکھ بلو کچھنے آنکھ اشیاؤں سے آنکھ اشیاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا بچہ بچہ یاد کر کے جائے گا تاکہ یہ پتا چلے کہ اگر اللہ ہم کو مکی سے پیدا کرتا ہے اللہ جناتوں کو آم سے پیدا کرتا ہے جو تاجدار مدینہ ہے جو احمد مجتبہ ہے جو محمد مصطفی ہے جو سرکار دو عالم ہے جو سرور کونین ہے جو رحمت للعالمین ہے جو خاتم النبیین ہے جو شفیع المجنبین ہے جو مضمبر و مدزرسر ہے جو تاہا و یاسین ہے ہم پروردگار کی اللہ نے کتنے پیار سے ہمارے نبی کو پیدا کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو پیدا ولادت با سعادت ہمارے نبی کا دنیا میں آنا اللہ تبارک و تعالی آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو فرماتے جبرائیل جاؤ حضرت جبرائیل کو فرماتے اللہ جاؤ زمین پر جاؤ اور اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا بلو سبحان اللہ ابھی اس کو مدینہ نہیں کہا جاتا ہے لیکن جبرائیل جاؤ اس زمین پر جاؤ جس کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا اور وہاں سے مٹی لے کر آؤ اور اس مٹی کا نام مٹی نہیں ہوگا اس کا نام کھا کے شفا ہوگا جبرائیل وہ کھا کے شفا لے کر آ جاؤ اب حضرت جبرائیل کو آرڈر ملا کریں گے نہیں کریں گے کہا بولو نہ کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی قرآن کریم میں لکھائے لا یعصون اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت مقدس جماعتیں کبھی نافرمانی نہ کریں میرے پیارے بچوں آپ بھی انگلیوں پر گھنو گے سارے سارا کا سارا مجمع گھنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو فرمایا اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا اور وہاں سے کھا کے شفا لے کر آو حضرت جبرائیل یوں گئے اور یوں آئے کھا کے شفا لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھا کے شفا کو رکھ دو اور جاؤ جنت میں جاؤ اور نمبر دو جنت سے مشکل لے کر آجاؤ بولو سبحان اللہ جنت سے مشکل لے کر آجاؤ حضرت جبرائیل یوں گئے جنت میں مشکل لیا اور لے کر واپس آگئے فرمایا اللہ کھا کے شفا بھی لے کر آیا ہوں مدینہ کی اور مشک بھی لے کر آیا ہوں اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت سے زافران لے کر آؤ بولو سبحان اللہ کیا لے کر آؤ زافران حضرت جبرائیل آئے اللہ کو آرڈر تھا حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا زافران لے کر آگئے بولو کتنی چیزیں ہو گئی پھر اللہ جلالہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور جنت سے کافور لے کر آؤ کافور کافور کہتے خوشبو والی لکڑی وہ جنت کی لکڑی آہا میرے پیارو اس لکڑی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس لکڑی کی خوشبو کا اللہ کی قسم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا کافور لے کر آئے پورا مجمعہ بولے کتنی چیزیں ہو گئی پھر اللہ تمالک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل سنبل یعنی پودا جنت کا گھراس جنت کی گھاس اور جنت کا پودا وہ لے کر آگئے جبرائیل یوں گئے اور یوں آگئے جنت کا پودا بھی لے کر آئے پورا عمدہ بات بولے بھائی کتنی چیزیں جبرائیل لے کر آئے پان پھر اللہ تمالک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تمہیں معلوم ہے اللہ فرماتے جبرائیل تمہیں معلوم ہے میں نے جنت میں بہت چیزیں نہریں بنائی ہے لیکن تین نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت جبرائیل نے کہا مجھے معلوم ہے کہا پہلی نہر پڑ جاؤ جس کا نام ہے معین پورا مجموع بولے کیا نام ہے معین 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 جاؤ اللہ نے فرما جاؤ جبرائیل وہ پہلی والی نہر معین پڑ جاؤ جس کو قرآن کریم میں فرمایا بِأَقْوَابِعُوا عَبَارِقَ وَكَأْسِمِّمْ مَعِين اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو معین والی نہر ہے اس کا پانی لے کر آؤ حضرت جبرائیل گئے وہاں سے معین کا پانی لے کر آئے بولو نہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری نہر جو معین سے بھی بڑھ کر ہے جس کا نام ہے سلسبیل کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عَيْنَا فِيْغَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلَا جاؤ سلسبیل والی نہر پہ جاؤ وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ حضرت جبرائیل سلسبیل والی نہر پہ گئی وہاں سے پانی لے کر آئے بولو کتنی چیزیں ہو گئی اب آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمادے میری عزت و جلال کی قسم سب سے بڑی نہر میں نے بنائی ہے اللہ خود بنانے والے فرمادے جس کا نام ہے رحیق بولو بولو سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جاؤ رحیق والی نہر پہ جاؤ وہاں سے بھی پانی لے کر آؤ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختاموہو مشک و فی ذالک فلی تنافسی متنافسون و مزاجوہو من تسلیم عینا یشربو بغل مقربون اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں نہروں کا پانی لے کر آؤ اب پورا عمدہ بات بولے کتنی تیزے جمع ہو گئی حضرت جبرائیل نے آٹھو چیزیں لا قدر دی اور کہا اللہ اب کیا کرنا اللہ اب کیا کرنا اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا کام کرو بولو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنا لیکن بلوانے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا حضرت جبرائیل نے کہا اللہ بے شک میں اپنا کام کروں گا لیکن بتاؤنا یہاں چیزوں سے کیا تیار ہوگا بولو سبحان اللہ یہاں چیزوں سے آخری نبی تو بنیں گے بولو محمد الرسول اللہ لیکن یہ آنچ چیزوں کا کیسے 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 استعمال ہوگا حضرت جبرائیل نے جب سوال کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنے والے ہو تو میں بولو یعنی بولیں گے انشاءاللہ مہانا انجم ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤں میں کہ بولیں بولیں گے انشاءاللہ بھئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی اتنا بولتی کہ آپ کو بولنے کا موقعی نہیں ملتا مہانا انجم ایک بچارہ گیا ڈینٹیز کے پاس گیا ڈینٹیز سمجھتے ہو ایک کاسیم ادھر دیکھ وہ اپنی بیوی کو لے کر گیا ہو سکتا یہ کاسیم ہی ہوگا اپنی بیوی کو لے کر گیا وہ کیا کر رہے ہاتھ سے کیا کر رہے کائی کو میرا گھلے کا پھول کائی کو پھاڑ رہا بھائی تو ایک آدمی کاسیم جیسا ہوگا اپنی بیوی کو لے کر ڈینٹیز کے پاس گیا ڈینٹیز نے دیکھا داٹ دیکھا بولا کہ اس کے دو داٹ اور ایک داڑ تھرابی دو داٹ اور ایک داڑ اور اس نے کہہ دیا کاسیم بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی ایک ہزار روپیہ ہوئے گا نکالنے کا ایک ہزار کیونکہ انجیکشن بھی ماننا پڑے گا سن کرنا پڑے گا پھر نکالنا ہوگا ایک ہزار ہوگا ہمارا کاسیم بھائی نے دو ہزار کی پتی دی کہا ساتھ میں جبان بھی نکالنے جنجر نہیں ختم ہو جانے یہاں بھی سب لوگوں کو دعا جا کے پتی نکالنے پڑے گی بھائی میرا سوال کا جواب دو گی نہیں انشاءاللہ ساتھ میں بولو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ بولو صل اللہ آب ادمیاری صل اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کتنے اشیاء سے اب کس سے کیا بنتا ہے آپ سبحان اللہ بولو گے بولو گی نہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل میں نے سب سے پہلے مدینے پاک کی کھا کے شفا کو مانگوایا سب سے پہلے میں نے مدینے پاک کی کھا کے شفا کو مانگوایا اسے میں میرے محمد کے جسم اتھر کو تیار کروں گا میرے نبی کے جسد اتھر کو تیار کروں گا بولو صل اللہ نبی کا وزن مبارک بنے گا تو مدینے کی کھا کے شفا سے بنے گا پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل امین میں نے جنت کا مشک نمبر دو میں نے جنت کا مشک بنایا تو جبرائیل امین سنو میرے محمد کے جسد اتھر میں جو لہو مبارک بہتا ہوگا ساری دنیاوں سے خون مبارک کہے گی لیکن میں تو اسے جنت کے مشک سے لہو مبارک کو تیار کروں گا لہو بنے گا تو جنت کے مشک سے بنے گا جسد اتھر بنے گا تو مدینے کی کھا کے شفا سے بنے گا پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے تیسری چیز زافران منگائی اس لیے کہ میرے محمد میرے احمد میرے مجتبہ میرے مصطفیٰ کہ جسم اتھر میں جو رگ مبارک ہوگی وہ عام انسانوں کی طرح نہ ہوگی وہ جنت کے زافران سے تیار کی جائے گی پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل امین میں نے چوتھی تیس کافور منگوائی خوشبو والی لکڑی منگوائی تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے خوشبودار لکڑی کیوں منگوائی اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے جنت سے کافور منگوائی اس لیے کہ میرے آنے والے محمد میرے آنے والے مجتبہ میرے آنے والے بشیر و نظیر میرے آنے والے عبیب ان کے بدن مبارک میں جو گھڈیا بنے گی وہ جنت کے کافور سے تیار ہوگی کتنی چیزیں ہو گئی چار ہو گئی اب یہاں توجہ دیں بھائے بچوں کو خاموش کر دو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کتنی چیزیں ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں نے جنت سے سنبُل منگوایا سنبُل کے معنی جنت کا گہہ سے جنت کا پوداؤ حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بطن مبارک پر میرے نبی کے جسد اتھر پر جو دھاڑی میں بال آئیں گے جو ذر سر پر جھلپے لہر آئیں گے وہ کچھ اور نہیں ہوگا وہ سارا کا سارا دنیا کی نظر والوں کے لفظی کے بال مبارک ہوگا اللہ فرماتے میرے لفظی کے بال مبارک ہوگا کتنی چیزہ ہوگئی پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل تم نے تین جگہ کا پانی لے کر آئے مائین کا پانی لے کر آئے بلو سبحان اللہ سلسبین کا پانی لے کر آئے سبحان اللہ رحیق کا پانی لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خصم میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پیشانی پر پسینہ آئے گا جو بدن پر پسینہ مبارک آئے گا میرے نبی کے مبارک موں میں جو دھوک مبارک آئے گا دنیا اسے پسینہ کہے گی دنیا اسے دھوک مبارک کہے گی لیکن حقیقت میں نہ وہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا وہ تین جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہوگا اب پورا مجمع بولے نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ساتھ میں بولا ساتھ میں سبحان اللہ بولا ہمارے نبی کے جسد اتھر کو بنانا ہے تو مدینے کی کھا کے شفا بولو سبحان اللہ نبی کے خون مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا مشکل نبی کے رجے مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا زافران نبی کی ہڈیاں مبارک بنانا ہے تو جنت کا کافور اور نبی کے بال مبارک کو بنانا ہے تو جنت کا پودا اور میرے پیاروں بدن پہ آنے والا پسینہ مبارک ہوگا مو میں آنے والا تھوک مبارک ہوگا اللہ کی قصد جس صحابی کے ہاتھ پر پسینہ لگا ہوگا جس صحابی نے نبی کے تھوک مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوگا قسم اللہ کی وہ تھوک نہیں وہ پسینہ نہیں وہ جنت کی تین نہروں کا دہنے والا پانی ہوگا اب پورا مجمع ساتھ میں بولیں یا ربیو الاول میں ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی پہچانو نا ہمارے نبی کو پہچانو اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا بولو سبحان اللہ ساتھ میں پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینا آئینا ہو گیا بولو اس کا دل آئینا آئینا ہو گیا کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا بولو سبحان اللہ جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا نبی کے قدموں کی عظمت ہے یہ بولو نبی کے قدموں کی عظمت یہ جس طرف چل دیئے راستہ ہو گیا جس طرف چل دیئے راستہ ہو گیا اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اگر سمجھ نہ ہونا تائم ہے نا کے پاس تائم ہے بہت لمبا چلوں گا میں بہت دینوں کے بعد آیا ہوں اور پھر واپس جلدی آؤں گا نہیں ہم میرے کوئی دیسمبر کی دعوت ملی لیاقت بھائی کھانا آئی کیا کرے بھائی کھانے کی فکر تو ہوئے کہ نہیں ہوئے تو کتنا کھاؤ گرا ہے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر اگر اللہ کی قسم کوئی نبی اگر وہ نبی جن کے جسم کو دیکھو تو مدینہ کی خاک شفا نظر آئے جن کا خون اگر بدر کے میدان میں احد کے میدان میں آئے سارے صحابہ اسے خون کہے اللہ کہے جنت کا مشک باہرہ آ چکا ہے میرے دوستو ہمارے نبی کے رجے مبارک نظر آئے تو جنت کا زافران نظر آئے نبی کی مبارک حدیاں نظر آئے تو جنت کا کافور نظر آئے اور جنہ نبی کے بال مبارک ظلف مبارک نظر آئے تو جنت کا پودا نظر آئے اور پیاروں ساتھ میں کہو نبی کے مبارک سے جو لوعب مبارک آئے جو پشیدہ مبارک آئے وہ جنت کے مہر کے بہنے والے پانی نظر آئے اب بولو ہمارے نبی سے بڑھتر کوئی نبی اور جب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی حمدہ بات والے سب جھاغ رہے ہو نا ساتھ میں ایک آواز میں بولو ہمارے نبی میراز پر گئے آواز نہیں آنی گئے کس سے ملاکت ہوئی اللہ جل جلال ہو بولو کس سے ملاکت ہوئی بلکہ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِيَا وَأَدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ہمارے نبی میراز پر گئے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کس سے ملاکت ہوئی اللہ سے ملاکت ہوئی لیکن ایک لمبا شٹاپ کیا ہے ہمارے نبی نے میراز کے سفر میں اور وہ بہت لمبا شٹاپ تھا جو بیت المقدس میں ہوا بولو نا کہاں پر شٹاپ کیا ہمارے نبی نے آواز نہیں آرہی بیتل جس کو کہتے ہیں مسجد اقصہ کچھ لوگ گئے بھی ہوں گے مسجد اقصہ کی طرف نام بولو کیا ہے بیتل مقدس مسجد اقصہ یہاں ہمارے نبی کا لمبا بھریک ہوا ہے لمبا شٹاپ ہوا ہے وہ بھریک بھی مبارک اور وہ شٹاپ بھی مبارک جو ہمارے نبی نے مسجد اقصہ میں کیا میں اسی پر ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں سب سنیں گے انشاءاللہ لہنے بولو نا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی مسجد اقصہ میں روکے بولو قرآن کریم میں لکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں کیونکہ قرآن کریم میں پندر میں پارے کی پہلی آئے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا پندر میں پارے کی اللہ نے فرمایا سبحانا الَّذی اثراب عبدی لئیلہ مِن المسجد الحرام مِن المسجد اقصہ الَّذی بارکنا حولہ مِنُ لِيَهُ مِن آیاتِنَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات بولو اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات میرے بندے کو لے گیا رات و راہ تر کہاں پر سٹاپ ہوا پھر بولو ایک مرتبہ مسجد ہے اچھا ہمارے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ تھے اور مسجد اقصہ میں انٹر ہونا ہے بولو مسجد اقصہ میں جیسے یہاں کسی کو مجمع میں انٹر ہونا ہو تو ہمارے نبی کو ایسے مسجد اقصہ میں انٹر ہونا ہے تو ہمارے نبی وہیں بیٹھنے لگے جہاں انٹر ہوتا نا انٹری ہوتی نا تو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو آگے چلو نا تو ہمارے نبی نے فرما ہے پوری مسجد تو پیکھے پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ہے آگے جائے کیسے اور ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ مسجد اتنی پیکھ لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کے سفید کپڑے بولو سبحان اللہ اور ایک روایت میں سب کا کالا امامہ بولو سبحان اللہ اور سب کے چہرے پہ نور ہی نور روشنی روشنی سمجھ میں آ رہی ہے بولو سبحان اللہ اور بعض تو ایسے بیٹھے جن کے بالوں سے پانی کے کچھرے تپکتے ایسا لگتا بھی نہاں دھوکے مسجد میں آئے ہو بولو سبحان اللہ تو ہمارے نبی نے فرما ہے جبرائیل جانے کی جگہ آتا ہے پوری مسجد پہ کے اور دیکھو رہے کتنے پیارے پیارے لوگ بیٹھے ان کے چہرے پہ نور ہی نور اجالہ ہی اجالہ نظر آتا ہے سفید سفید کپڑے میں کالے کالے امامے میں اور کچھ لوگ تو نعاں دھوکے آئے ہیں جگہ نہیں جبرائیل جگہ نہیں تو ہم یہی انسی پر بیٹھ جائیں حضرت جبرائیل نے فرمایا جگہ نہیں ایسا نہیں ہے میرے پیارے نبی آپ قدم مبارک رکھتے جاؤگے اللہ جگہ بناتا جائے گا بولو نا آپ قدم مبارک رکھتے جاؤگے اللہ راستہ جیسا بھی پڑھاتا نا میں نے قدم مبارک رکھتے جاؤگے جس طرف چل دیں گے وہی راستہ بن جائے گا آپ قدم مبارک تو رکھیں اچھا ہمارے نبی نے سبحان اللہ بولا جیسے قدم مبارک رکھا اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کیا آدھے مجمع کو ادھر کیا ہمارے نبی فرماتے جبریل نے کہا آگے بڑھو آگے بڑھو ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا لیکن خود ہمارے نبی فرماتے جب میں آگے بڑھ رہا تھا ساتھ میں بولو جب میں آگے مسجد اقصہ میں جب میں آگے بڑھ رہا تھا ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آبازائی میں آگے بڑھنے لگا جبرائی مجھے کہنے لگے میرے پیارے نبی آگے بڑھتے جائے سبحان اللہ کہتے ہیں ہمارے نبی اتنے آگے بڑھے کہ پورے مجمع کو پار کر کے امامت کے مسلح پر کھڑے ہو گئے بلے بلے نارے تکبیر ہمارے نبی امامت کے مسلح پر کھڑے ہو گئے یعنی آپ امام بن گئے تو حضرت جبرائی نے فرما ارکا رکھاتے ہیں دو رکھات پڑھا دیجئے سب پڑھنے کے لئے بہت انتظار میں ترپ رہے ہیں آپ پڑھا تو دیجئے ہمارے نبی اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ پوری دو رکھات نماز پڑھائے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے فرما جبرائی یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم بیت المقدس میں ہیں ہم مسجد اخصہ میں ہیں نبیوں نے اس کو بنایا ہے لیکن منحہ علائیہ جبرائی یہ پیچھے کونے جبرائی یہ پیچھے کونے سفید سفید کپڑے میں کالے کالے امامے میں کبصورت کبصورت کونے حضرت جبرائی نے فرمایا میرے پیارے نبی آج اللہ آپ کی عظمت کا دنکہ بجانا چاہتا ہے اللہ آپ کی عظمت بتانا یہ پیچھے جتنے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو یا دو لاکھ چوبیس ہزار ہو کم زیادہ ہو حضرت جبرائی نے فرما حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر جتنے نبی جتنے رسول ہے اللہ نے سب کو یہ جمع کیا اور فیصلہ کر دیا ہر نبی مختدی بنے گا میرا محمد سب کا امام بنے گا سب مختدی بنیں گے میرا محمد مختدہ بنے گا اس لئے ہم سینہ ٹھوکر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہے سارے نبیوں کے امام ہے ہر نبی مختدی بنتا ہے تو ہمارے محمد سب کے مختدی بنتے ہیں بلو سبحان اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے اور آج آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں لیکن پہلے میرا وعدہ پکا کرو تو میں بات آگے کروں کرو گے بلو کرو گے انشاءاللہ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر میں پیشے والے کاہ کو نہیں بولتے بھائی بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کون کون تیارے بولنے کے لئے میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ بہت پیارا بہت مزا ہے گا ربی اللہ اول میرے دوستو یہ ہمارے نبی کا مہینہ ہے بہارو والا مہینہ ہے پھر ایک مرتبہ بولو نبی کا آنا بھی اور نبی کا جانا بھی آج ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا مولان جم آپ یہ جملے سنیں بہت پیارے جملے ہیں اور اس پر کسی اللہ کے ولی نے جو نظم بنائی ہے ہاں ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑے گا اب ساتھ میں پڑے گا شروع کرو ہمارے نبی و نبی بولو ہمارے نبی و نبی آوات پیچھے تھے نہیں آرہی ساتھ نے بولے دائیں بائیں ساتھ ساتھ نے بولے ہمارے نبی و 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 نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی و نبی اونگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو تکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے آگے چڑھیں ہمارے نبی و نبی و نبی و نبی رات کے سنگناٹے میں رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اونگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے پھر ہمارے نبی دوسری منطبہ اشارہ کرے پھر ہمارے نبی دوسری منطبہ اشارہ کرے ایک ہزار چار سو صحابہ بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے دوبا ہوا سورج بھی بولو دوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے ہمارے نبی وہ نبی ساتھ میں بولا نا جو مکہ کے جنگلوں میں چلے ہمارے نبی مکہ کے بیعبان میں چلے ہمارے نبی اللہ کی قسم مکہ کے سہرہ میں چلے ہر دلت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے اللہ کی قسم بولو نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ جیسے بنائے نا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم امام مہدی ہیں اور معلوم نہیں عیسیٰ ہے اور ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہے ایسے منحوس اور بیوقوف لوگ جو کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اللہ نے جیسے ہمارے نبی کو بنایا وہ سانچا ہی اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا کہ اب یہ سانچا میں کسی کو دینے والا ہی نہیں ہو اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا کوئی تھا بھی نہیں کوئی ہے بھی نہیں اور قیامت تک کوئی قسم خدا کی بولو قسم خدا کی ساتھ میں ساتھ میں پورا مجموع قسم خدا کی قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے اگلی اٹھائے ساتھ میں بولو آواز نہیں آرہی آواز ہے ساتھ میں بولو نا اگلی اٹھائے اشارہ کرو اگلی اٹھائے اگلی اٹھائے چاند کو توڑ دے اگلی اٹھائے چاہد کو توڑ دے اشارہ کرے دوبے سورج کو موڑ دے میرے نبی آرہو میرے نبی آرہو بڑی شان والا ہے قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے بولو سبحان اللہ اللہ پیارے نبی کے محبت نصیب فرمائے یہی مہینہ ربی الاول جس میں ہمارے نبی کے ولادت بار سعادت ہوئی سب سے پہلے دودھ پلانے والی ہمارے نبی کے محترم آمہ بی بی آمین پھر ہمارے نبی کو دیا حضرت حلیمہ دوسرے نمبر پر دودھ پلانے والی کون ساتھ میں برنا حضرت حلیمہ جو اپنے گھاؤں لے گئے قبیلہ بنو سعاد میں اور جب حضرت حلیمہ اپنے گھاؤں میں لے گئی تو گھاؤں میں کیا ہوا میں گھاؤں میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کیا ہوا میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ دوسرے پڑھیں گے انشاءاللہ حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے بولو سبحان اللہ حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے تیرے گود میں نور نور والا ہے واللہ واللہ حلیمہ بولو واللہ واللہ حلیمہ کیسا نصیبہ تُو نے پایا ہے قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے میرے دوستو اب جو میں مضمون پہ آ رہا ہوں نا بہت کمتی مضمون ہے ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر آواز بھو آواز سے بھو نا کوئی شان والا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہم کو یہ آج کل یہ پیچر کے ہیرو ہیرو بہت پرسند آتے اس میں خاص کر کے مونا انجم سب اگر کوئی تین گھنٹہ مار کے آوے نا مار کے آوے سمجھے تین گھنٹہ اگر کوئی تھیتر میں جا کے آوے نا تھوڑی دیر کے لئے اپنی گھلی میں وہ بائٹ پر بیٹھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو تھیتر میں تھا وہ نقلی تھا آسلی تو عمداباد میں پیدا ہوا وہ سیلیکشن نہیں ہوا اس کا آپ نے دیکھو کہ نہیں وہ بائٹ پر بیٹھے گا اور آج کل بائٹ بھی ایسی بنی ہے یوں ہے نا کاسین تیری بیوی کو تو بٹھائی نہیں سکے ایسی بائٹ بنی ہے پیچھے والا کام وہ تو سمجھ میں ہی نہ ہو رہے وہ بائٹ لے کے جائے گا اور بلکل چورائے پر جائے گا اور دیکھو اس کی سٹائل دیکھنا سٹائل جیسا کتنا بڑا پہاڑ توڑ کے آیا اپنے آپ کو سمجھے گا کوئی کھان کھان میں ہوں ایسا ایسا کولر والر بھی ایسا کرے گا اور پھر کیا کرے گا مالو میں وہاں جا کے لئے یہ جیت میں سے گھٹکا نسا کر کے کھولے گا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ بہت سٹائل ویسٹن سٹائل جینس تیشٹ گلے میں چین اور وہ گھٹکا مالو میں تھوڑی جاری کے لئے سمجھتا میں وہ ہوں اور مالو میں گھٹکا کھائے گا حالانکہ کم بخط اس کو بھی مالو میں کہ گھٹکا ہے انجریس پور ہیلت یہ نقصان دیتا ہے لیکن کھائے گا ہے گھٹکے پہ گھٹکے یہاں بھی بہت سارے گھٹکے بات بیٹھے ہوں گے یہ کھائے گا کھائے گا جب اس کو دیکھے گا بہت پرابلم ہو گیا نا پھر بھی چورائے پہ جائے گا اکر ہے نا اکر اندر سے جو گھمنٹ ہے نا گھمنٹ وہ جائے گا چورائے پر لیکن اب یوں آہ کر کے نہیں کھا سکتا اب یوں رکھے گا اپنے ہاتھ میں یوں یوں کرے گا اور اس کے بعد میں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا آہ اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا پھر تھا تھا کہ اتنا مو ہو جاتا ہے دیکھاؤ گا آپ نے میرے پاس تو مولانا ہر اتوار کو میرے یہاں تاویس کا جو معاملہ چلتا ہے نا میں قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا کتنے کینسل کے پیشنٹ آتے جو بیچارے مو پہ کچھ لوگ پٹہ بان کے آتے کچھ لوگ رومال بان کے آتے کچھ لوگ کچھ نہیں بانتے لیکن یہاں اتنا سا مو وہ بول بھی نہیں پاتے اور کیا کہیں گے مولانا بہت گھٹکا کھایا کوئی تاویس دے دے میں نے کہا اللہ کا بندہ جب ٹھوستا تھا تب مولانا یاد نہیں آئے اب مرنے پر آیا سارے ڈاکٹر نے کہہ دیئے چھے مہینے کا مہمان کھل کے ڈاکٹر کہہ دیتا چھے مہینے سے زیادہ بھی بچنے والا نہیں میرے دوستوں اور پھر ایک میرے کو فتوہ پوچھتا مفتی انجوم آہ فتوہ دے دے میرے کو ایک نے فتوہ پوچھا گھٹکا کھاتا تھا میرا بھائی چھے مہینے میں مر گیا شہید میں کو پوچھتا شہید میں نے کہا کم بخت ہے کسی اور کو فتوہ پوچھا ہوتا میرے جیسے نفت مولوی کو پوچھتا کوئی اور مولوی ہوتا تو سر پہ ہاتھ رکھ کر بولتا شہید میں نے کہا دعا کر اللہ جاننم سے بچاوے کیونکہ اس نے اپنی باڈی کو خود برباد کیا گھٹکا تھا تھا کے گالوں میں سوجن آئی آپریشن ہوا تو یہاں سے یہاں تک کٹ دیا گیا یہاں سے گھٹلی باہر نکال دی گئی اس کے بعد میں ریڈیشن ہوا اس کے بعد میں کھیمو ہوا اس کے سر کے بال اُجھڑ گئے اس کا چہرہ چھوٹا ہو گیا اس کا بوڈی کا وزن کم ہو گیا اے جیسی کا کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا اور میڈی کہتا قرآن کریم میں لکھا اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ کُلُّ اُلَائِكَ کَانَا اِنْهُمَ سُّولًا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گناہ کر کر کے بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو برباد کرے گا کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا اس نے میرے پیارو نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اب کسی کو میں نے کہا نا وہ اچھا اور عجیب ہو گریب میں کوئی عمدہ بات میں کاسیم بھائی نہیں ملوں لیکن ہمارے صورت میں بہت ہوتا ہے بال بھی کچھ عجیب طریقے کے بناتے ہیں بھائی آج کل جوان لو یہاں بناتے ہیں عمدہ بات میں یہ ایریا میں بالی نے یہاں سے تکلا میں کبھی کبھی بولتا ہوں یہ ایریا یتیم ہے اچھا یہاں بھی بال نہیں یہ گریب ہے اور پیچھے بھی بال نہیں وہ سرات کا مستحید ہے ایسے وہ کمبوڑا کورک مرگی کا پر اچھا وہ شیار اتنی مارتا ایک تو تین طرف سے ٹکلا ہے مجھے تین طرف سے زیمان لوس ہو چکا ہے اب یہ جو اتنا چھوڑا ابھی کیا کرے گا ملوں مہنم ابھی سب چورائے پر جائے گا وہ گھٹکا اٹکا کھولے گا اور اتنے بال ہوں گے نا یہ کتنا کی گھوما رہا ہے بھائی تو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اور اس کو پوچھو کہ یہ کیا ہے تو کہے گا اچھا وہ کوئی کرکیٹر کا دیوانہ ہے وہ کوئی بولی وڈ والے کا فین ہو گیا کوئی ہولی وڈ والے کا فین ہو گیا کوئی ٹی وی سیریل والے کا فین ہو گیا میں نے کہا پاگل ہے عمد آباد میرے ہم نے تو عمد آباد کی اقل کو بہت اچھی ہم نے اسے بھائی سے 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 ب ہمارے مصطفیٰ کے لئے ہیں جو سمیر پیدا ہوتے ہیں آسمانوں پر کمال بتاتے ہیں اللہ کی قسم بلو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آج آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ بھی بہت اوچھے ہیں میں نہیں ہم لوگ کیونکہ جس کے سرکار اوچھے ہوں گے اس کی امت بھی بہت اوچھی ہوگی بلو نا جس کے سرکار اوچھے ہوں گے ان کی امت بھی بہت اب سننا آئی ہم لوگ کون ہیں آج میں ہمارا انٹروڈکشن کرارہا ہے ہم کون ہیں میں اور آپ کون ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنی محبت اللہ کو ہم سے محبت نہیں بلو اللہ کو ہم سے محبت اللہ کو مصطفیٰ سے دائریک محبت ہے اور ان کے صدقے ان دائریک امت سے محبت ہو گئی ہے مصطفیٰ کے صدقے اللہ وہ ہم سے اتنی محبت ہو گئی آپ نے نبی کا نام سنا ہوگئی اب جلدی جلدی بولیں گے ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا ہے ساتھ میں بولو آپ نے نبی پیغمبر کا نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ بھائی بولو نہ سنا حضرت موسیٰ کا نام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے کس سے بات کرتے تھے اللہ نے فرمایا وَنَا دَيْنَا هُمِن جَانِبِ فِورِ الْعَيْمَن وَقَرَّبَنَا هُ نَجِيًّا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ بولو اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ آج او پہاڑ پر آج او آج ہم تم سے باتیں کریں گے چُب کے چُب کے باتیں کریں گے کان میں چُب چُب کے باتیں کریں گے بولو نہ حضرت موسیٰ کس سے بات کرنے والے حضرت موسیٰ پر ایک کتاب اسے بھی تورات ساتھ میں بولو نا اس میں تورات بھی بولتے ہیں توریت بھی بولتے ہیں قرآن کریم میں بھی لکھا ہے اللہ فرما دے میں نے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کو آسمان سے کتاب دی قرآن دابت ساتھ میں بولے گا کتاب کا نام اب سننا برابر حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے بھائی حضرت موسیٰ جب تورات پڑھتے ہوگے تو شانی کچھ ہوگی نا کیونکہ ان پر اُتری ہے وہ صاحب تورات تھے وہ تورات پڑھ رہے اچانک حضرت موسیٰ نے ایک چیز دیکھی تورات میں فورا اللہ بھائی فورا کس کو کہا اللہ جو جملہ کہا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں حضرت موسیٰ نے تورات میں ایک چیز کو دیکھا مہنہ حبیر صاحب اور فورا اللہ کو کہا کیا سرمایہ معلوم ربینی اجیدو فی الالواحی امہ ربینی اجیدو فی الالواحی امہ ہم خیل امہ یا مرون بالمعروف وینغون عن المنکر ویؤمنون باللہ اللہم مجال ہم امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھتے پڑھتے دیکھا ایک امت آنے والی ہے ساپ نے بولا ایک امت یہ پہلی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی اور وہ سب سے اچھی امت ہوگی اور ان کا کام یہ ہوگا بلائی کا حکم دیتے جائیں گے برائی سے روکتے جائیں گے بلائی کا حکم دیتے جائیں گے برائی سے روکتے جائیں گے حضرت موسیٰ نے پڑھا ایک امت آئے گی جو بلائی کا حکم دے گی برائی سے روکے گی تو حضرت موسیٰ پاڑ کہے گا اللہ یہ امت میری بنا دے اللہ یہ امت میری بنا دے اللہ کا جواب آیا تل کا امت و احمد جواب آیا یہ تیری امت نہیں ہوگی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی اور اللہ کے قسم یہ امت آگئی آج بھلائی کا حکم ہو رہا ہے جتنا اگلی قوموں میں بھلائی کا حکم نہیں ہوا اتنا اس امت میں بھلائی کا حکم ہو رہا ہے اگلے لوگوں نے جتنا برائیوں سے نہیں روکا قسم اللہ کی اس امت میں برائی سے روکا آج اللہ نے مدارس کو قائم کر دیا اللہ نے کھانکاؤں کو قائم کر دیا اللہ نے مقاتل کو قائم کر دیا اللہ نے دعوت و سبلی کو قائم کر دیا اللہ نے کافلے کافلے بنائے اللہ نے اسلامی انجومنیں بنائی اللہ نے اسلامی جماعتیں بنائی ہے الحمدللہ یہ امت سب سے بہتر امت ہے اور یہ امت بہتر ہے مصطفیٰ کے ثبتے میں کہ کسی امت نے اتنا بھلائی کا حکم نہیں دیا جتنا اس امت نے دیا کسی امت نے اتنا برائی سے نہیں روکا جتنا اس امت نے روکا خود اللہ نے فرمایا ہنتم خیر امہ اخرجت لننا تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تو امت کی شان بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے یہ تو ہماری پہلی شان میں نے بتایا دوسری سننا ہے میں نے آپ تھت دے ہو تو نہیں حضرت موسیٰ پھر ایک دن تورا پڑھ رہے پھر چوکے کیا ہوا آج حضرت موسیٰ نے فورا پہاڑ پہ گئے پہاڑ پہ گئے اور جا کر اللہ کو کہا ربین یعجیدو فی الالواحی امہ ہم خیر امہ یعفدون الکتاب فی صدورہیم بلو سوال اللہ اللہم جالہم امتی حضرت موسیٰ نے صلی اللہ سے پہاڑ پر گئے اللہ نے کہا آج کیا ہوا کہا اللہ یہ دورات میں سونے لٹھائے ایک امت آنے والی ہے جو بہترین امت ہے جن پر آسمان سے قرآن نازل ہوگا اور وہ قرآن کو اپنے سینے میں لگا لگا کہ چلتی ہوگی بلو سوال اللہ اے اللہ وہ امت میری بنا دے اللہ نے فرمایا تلکہ امت واحمدہ فرمایا نانا وہ تیری امت نہیں ہوگی میرے آنے والی آخری نبی کی امت ہوگی اے دیکھو بڑی بڑی آسمان سے جو کتابیں اتری نا تو ضبور اتری حضرت دعوت علیہ السلام پر ریتنا تو معلوم ہوگا بولو لا حضرت دعوت حافظ سے باقی ان کی امت میں کوئی حافظ نہیں تھا تورات اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ تورات کی حافظ تھے مگر امت میں کوئی حافظ پھر انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ حافظ انجیل دے مگر کوئی حافظ لیکن جب قرآن فاغرہ ہمارے نبی پر آیا اللہ نے فرمایا میرا معموم تیرا سینہ اتنا پیارا ہے اتنا وسیع صدر دوئے تیرے سینے میں قرآن اتاروں گا اور تیرے صدقے میں امت کے بچے بچوں کے سینے میں قرآن اتار دوں گا آپ صرف تھوڑی جاری کے لئے سوچیں عمد آباد میں کتنے حافظ ہوں گے آسمانی کتاب کو اللہ نے کسی کے سینے میں نہیں اتارا لیکن مصطفیٰ پر جو کتاب اتری اللہ نے امت کے سینے میں اتارا ہاتھ حافظوں کی جمع حافظات کی جمع لڑکیاں بھی حافظ ہیں مہانا حبی مہانا انجم آپ کو تعجب ہوگا تین ہفتے پہلے مجھے صورت میں ایک جگہ پر دعوت دی گئے میں تو جمعہ کے بعد میں نے تو کہا کہ چائے بھائی کی دعوت ہوگی تو کہا نہیں مولانا آپ ضرور آئیے میں نے کہا بھئی میرے کو کچھ کھانا پینا نہیں کہا مولانا آپ کو آج عجوبہ بتا رہے اور واقعیتا میں اس عجوبے سے حیران ہو گیا ایک بارہ سال کی لڑکی جس کا نام تصمیم اور دونوں آنکھوں سے معذور ہے بتایا قرآن پاک کی حافظہ ہو گئی آنکھ آنکھ نہیں ہے نظر نہیں آتا ہے اور اس نے جو انداز میں قرآن پڑھا پورا مجمع دھاڑے مار کے رونے لگا اور میں نے کہنا شروع کر دیا قیامت میں اللہ پوچھے گا اس کی آنکھیں نہیں تھی پھر بھی حفظ کیا تیری تو آنکھیں تھی تو نے قرآن قبید کو صحیح نہیں کیا یہ امت کی شان ہے کہ آسمانی کتاب کسی کے سینے میں نہیں آئی لیکن قرآن جب آیا ہے تو امت کے سینے میں آیا اور بناو اپنے بچوں کو حافظ بناو بلو آمین بلو آمین میں ماں اور بینوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ بات کی طرح کہتا ہوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو کیا شان ہوگی حافظ قرآن جی بلو سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے قیامت میں ایک حافظ کو لائے جائے گا ایسا ایسا قابتا ہوگا بلو ایسا ایسا وہ اکیلا نہیں قابتا ہوگا جتنے بھی پہلوان ہوں گے سب قابتے ہوگے ہاں مولانا قیامت کا جھٹکا کیسا ہوگا سب قابتا فاللہ تعالی حافظ کو پوچھیں گے میرا بندہ کیوں کھاپتا ہے میرا اللہ تیرا بہت در لگتا ہے ابھی سب ہی در سے معلوم نہیں کیا دھماکہ ہونے والا ہے تو اللہ کہیں گے جو ہونا ہوگا ہوگا تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں میرا قرآن تائی کو ہوتارتا اب بٹھاؤ کوئی بڑا اپنے کو تسلی دے ہوئے تو ہمت آوئے کی نہیں آئے مہاں حبیب جیسا پتھان میرے کندے پر ہاتھ رکھیں چلو کیریون میں تمہارے ساتھ میں ہوں پتھان ہے اوٹ پتھان تو نہیں ہے پتھان ہے میرے ساتھ میں ہے تو جب دلیا کا کوئی بڑا ہم کو ساتھ دیتا ہے تو ہم کو اچھا ساتھ لگتا ہے تو جب اللہ کہتے ہوں گے درمت تیرے کو عذاب ہونے والا نہیں تو حافظ قرآن کتنی طاقت میں آئے گا آئے گا کیا نہیں آئے گا میں بلکل شیدہ کڑاؤ اللہ تم عذاب نہیں دینے والے اب مجھے کوئی عذاب دینے والا اللہ کہیں گے عذاب نہیں دینے والا بلکہ تیرے کوئی کی نام دینے والا وہ حافظ قرآن کہے گا کیا ہی نام اللہ فرمائیں گے اللہ کہیں گے حافظ قرآن آجاؤ جتنی حافظاتیں آجاؤ سارے مرد عورتیں جمع ہوگی جن کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ کہیں گے پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چرتا جا ایک روایت کے مطابق قرآن میں چھے ہزار چھے سو چھانسٹ آیتیں ہیں اللہ نے جنت کی سیڑھی بنائی چھے ہزار چھے سو چھانسٹ بنائی پڑھتا جا جنت کی سیڑھی چرتا جا حافظ قرآن پڑھے گا من الجنتی واننا پڑھے گا اور جنت کا درباہ کا کھل جائے گا بلو سباہنا اللہ صرف جنت میں جا کے آرام بلو جنت میں جا کے آفیس کو ہور ہور نہیں نہیں آپ عمد آباد والے کو پتا ہور چاہیے مولے انجم چاہیے تین مرتبہ گردن ہلا دیا وہ معلوم ہے حدیث پاپ میں آیا ہے حضرت آئیشہ فرما کی ہے ہم جب جنت میں جائیں گے اللہ صلی اللہ ایک ہور بچائیں گے آپ پوچھیں گے آپ نے چوئے تو جنتی تو بے تاب اور بے قرار ہو گائی کہے گا اللہ تُو نے تو بہتر کہا تھا یہ تو ایک ہی ہے اللہ کہیں گے پیچھے ایک اتر کھڑی ہے جنتی کو کہیں گے تجھے چاہیے پھر اللہ دھیرے سے پوچھیں گے تمہاری بیوی کو بلاؤ تمہاری بھائی تمہاری بائی اس کو بلاؤ اللہ پوچھیں گے تمہاری بیوی کو بلاؤ تو کیا کہیں گے یہ اللہ ابھی اس وقت کوئی ضرورت نہیں یہ ہے نا اللہ تو اللہ کہیں گے ایک مرتبہ دیکھ تو لیں تیری بیوی کو وہ تھوکڑا چڑھا ہو گا اللہ کہیں گے ایک بار دیکھ تو لیں ہماری ماں حضرت عائشہ فرما تھی اللہ پردہ اٹھائیں گے اور اس کی بیوی آئے گی جو ہور کو خوبصورتی ملی ہے بہتر ہور کو اس کو ستر گناہ زیادہ کر کے ہماری بیوی کو خوبصورتی ملی ہے اور وہ جب وہ بیوی کو دیکھے گا تو اللہ کو کہے اللہ ہاتھی کی سوجت یہ میری بیوی ہے اللہ کہیں گے یہ نہیں چاہیے نہیں کہ اللہ اس کو جانے دیں یہ برابر ہے ہم زمیان میں بھی پچاس سال ساتھ میں رہے تھے یہاں بھی ساتھ میں رہے جائیں میرے پیارو انسان اتنا لاجچی ہے بولو انسان اتنا لیکن قیامت میں حافظ کی شان ہوگی بولو حافظ کہ انٹر ہو گیا ایک دن اللہ تعالیٰ کی آواز آگی یہ سارے حافظ ہو چلو 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 سارے حافظ جمع ہوگی اوہ اللہ 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 بلا رہے کیا ہو اللہ کہیں گے جنت کی بالکنی میں چلو اوہ جنت کی بالکنی ارے جنت جتنی خوبصورت ہوگی اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت بالکنی ہوگی جب یہ سارے حافظ جنت کی بالکنی میں جائیں گے کہیں گے اللہ یہ تو بہت اچھی جگہ اللہ کہیں گے نیچے دیکھو نیچے دیکھو بالکنی سے نیچے اب جہاں نیچے دیکھیں گے تو نیچے بلکل نیچے گہرائی میں جہنم ہوگی کسی کو پی پلایا جاتا ہوگا کسی کو ننگا کوڑا مارا جاتا ہوگا کسی کے پیت میں سامپ گھم رہے ہوں گے کسی کو اتنا ادھر ادھر سے پٹک دیا جا تو وہ سارے حافظ جتنے ہوں گے سب کہیں اللہ یہ بند کر رہے اللہ یہ نہیں دیکھنا اللہ یہ ہماری جنگ برابر ہے اللہ یہ دیکھنا نہیں اللہ فرمائیں گے دیکھو اس میں کوئی پہچان والا نظر آتا ہے تمہارا مامو تمہارا چاچا تمہاری کھانا کوئی پہچان والا نظر آتا تو حافظ دیکھتا کہے گا اللہ اللہ میں ہو میرا مامو ہے اللہ میں پہچان داؤ کوئی کہے گا اللہ میں نے اس کو عمدہ بند میں دیکھا ہے کوئی کہے گا اللہ میں نے اس کو بیان میں دیکھا اللہ کہیں گے تم جنتی ہو مصطفیٰ کے ساتھ پہ آج کسی کی طرف بھی اشارہ کرو جس کی طرح اشارہ کرو گے آج اس کو بھی جنتی بنا دوں گا یہ قرآن حق بولو ہماری ماں بہنے بیٹی حافظ بنائیے انشاءاللہ میں نے بولو نہ بنائیے انشاءاللہ ماں کی قربانی آ جائیں نہ تو بیٹا حافظ بن جاتا ہے باپ کبھی کبھی جھیلا پڑ جاتا ہے کبھی اٹھا پٹک ہوتی ہے اور کبھی کبھی بچھا رہا ہے بچہ بولتا ہے کہ اببہ میرے کو یاد نہیں ہوتا اببو میرے کو یاد نہیں ہوتا اببو جارہ پارے ہو گئے لیکن میرے کو یاد ہی نہیں ہوتا لیکن ماں اگر اس وقت مضبوط پہار کی طرح بن جائے کہ تجھے یاد تیرے ذہن سے نہیں کرنا آئے تجھے ماں کی دعاوں کے صدقے میں یاد کرنا آئے اللہ کیسا چمکاتا ہوا حافظ بنائے گا بلکہ میں تو جب دیکھا ہوں لیاقت بھائی جو حافظ ہوتے مہونہ کے مدرسل میں بھی حافظ ہوتے بڑے بڑے انعام ملتے ابھی ہمارے ہدایت بھائی نے بتا ہے ایک بچہ حافظ ہو رہا میں نے کہا بھائی اس بچے کو بہت بڑا انعام ہم کو دینا پڑے گا تجھے قرآن کریم کو سینے میں رکھتا آپ کو میں بتاؤں میں یہ کرم اللہ کا میری ماں کی دعا باقی کچھ بھی نہیں میں دس مہینے میں حافظ ہوا کتنے اور جب میں حافظ ہوا میرا اببہ کو پتا ہی نہیں کہ میں حافظ ہوں اور مولانا آکر بولے کہ تمہارا بیٹا حافظ ہو گیا میرا اببہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہا بھی جو گیا پوچھتے بھی نہیں کہ حافظ کا مطلب کیا ٹھیک ہے سلام علیکم کہتے چلے گئے وہ مولانا میں کو کہتے ہیں تمہارے اببہ کیسے وہ تم کو کچھ دیئے بھی نہیں اور بیچارے مولانا کچھ جیب میں سے پیسے نکالے بچوں کو مٹھائے باتی دس مہینے میں وہ سینے میں قرآن آیا ہے نا میرے پیارو یہ ماں کی دعا ہے اس لئے میں سب ماں کو کہوں گا بچے کو ساکھ کہہ دے تیرا ذہن نہیں چلے گا تیرے پیچھے ماں کی دعا چلتی رہے گی بولو انشاءاللہ بنیں گے نا حافظ بنیں گے نا انشاءاللہ تو حضرت موسیٰ نے دو چیز دیکھی کہ جو آنے والی امت ہے آج تک کسی نے بھلائی کا حکم نہیں دیا برائی سے اتنا نہیں روکا اور کسی نے آسمانی کتاب کو شینے میں نہیں رکھتا وہ رکھے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے امت رکھے گی بولو سبحان اللہ کتنی چیزیں دیکھیں حضرت موسیٰ نے بس کے آگے بتاؤں آپ کا دل پوش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک مرتبہ تورات پر گئے بولو کیا پڑ گئے تورات پڑ گئے اور سیدھے پہاڑ پر گئے اللہ نے پوشیا اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لأجدو فی الالواح امتنہم خیر امہ تفارتو ہم بالزنوبیہ صلوات الخمسہ بولو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی میں نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی ہے سب سے پیاری امت ہوگی وہ نماز پڑھتی جائے گی پڑھتی جائے گی اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا یہ ہماری فضیلت ہے کہ نماز پڑھو اور گناہ یعنی بولو نماز پڑھو اور گناہ باقی اگلی امت ہی نہ اگلی امت اگر کوئی رات کو گناہ کرے نہ صوبہ پیشانی پر لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے پیشانی پر لکھ دیا جاتا اس نے صوبہ میں پٹھا بان کے باہر نکلتا لوگ کہتے ہیں پٹھا آئیفو باندھا یہ نہیں کہتا کہ میری پیشانی پر لکھا ہے کہتا کہ میرے وہ سر میں بہت درد ہوتا ہے حالانکہ پیشانی پر لکھا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا یہ امت اتنی پیاری امت ہے نماز پڑھتی جائے گی اللہ کہتا میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا کتنی چیزیں ہوگئیں عزت موسیٰ کی زبنی اور سننا ہے یہ امت کی شان یہ ہماری شان ہے بھائی ارے بولو یہ ہماری چوتھی شان کیا بتائیں مانو میں اتنی پیاری حضرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھار پر گئے اور کہنے لگے اللہ یہ جو امت کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں اس کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا کیا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ نے فرما اللہ یہ بہت اچھی امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے یہ وہ امت ہے جن کی زکاة ویشت نہیں ہونے والی ہے مالداروں سے لی جائے گی غریبوں کو ویشت ہوگی اگلی امت نے بھی زکاة دی حضرت آدم حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت یا یہ سب نے بھی زکاة دی لیکن ان کی زکاة کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم آپ نے سنا نہیں ہوگا اپنی زکاة کو لے کے پہاڑ پر رکھو آگ آئے گی جلا دے گی تمہاری زکاة قبول ہوگی تو پیسہ تو بیشت ہوگیا بھائی چاندی رکھا سو نہ رکھا وہ تو سب جلا دی آگ لے اللہ نے فرمائے یہ امت اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے ان کی زکاة کو بھی بیشت نہیں ہونے دوں گا امیروں سے لیا جائے گا جس کی نیتین بیوال لاچار غریبوں کو دیا جائے گا اور غریبوں کی دعا نکلے گی تو امیر جنت کی طرف چلا جائے گا حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ امت میرے کو دیتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کہ جتنے تم سن رہے ہو یہ میرے آخری نبی محمد کی امت ہونے والی ہے بھولو صلی اللہ کتنی چیزیں ہو گئی بس میں تھک گیا بھائی بس چلو ایک بتا دوں اور ایک بتا دوں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا بہت پیاری امت ہے اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی باطل کو باطل بتائے گی اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی بولو سبحان اللہ اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقُ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ وَلَوْكَيْهَ الْمُجْرِمُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت بہت طاقت والی ہے حق کو حق بتا دے گی باطل کو باطل بتا دے گی جو حق ہے اس کو حق بتائے گی جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے اللہ نے فرمایا تلکہ امت احمد یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی بھولو سبحان اللہ تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا کوئی امتی پریشان اللہ نے قانون بدل دیئے بلو کوئی امتی پریشان اللہ نے قانون بچے بہت بیٹھے چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو سنو گے نا آپ لو یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں کھانے کا نہیں کتنے کم نہیں کرنے کے بہت مشکل ہے مہینہ بلو نا رمضان میں کتنے کم نہیں کرنے کے تین کھانے کا پینے کا بیوی کے پر جانے کا وہ لوگ بولے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے تین کم نہیں کرنے کے اب آپ کو معلوم ہے مدینے پاک میں ایک صحابی ہے بہت گریب مہینہ انجو سنا ہوگا آپ نے مدینے پاک میں ایک صحابی بہت گریب جن کا نام ہے سلیمہ ساتھ میں بلو کیا نام ہے پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن سخر البیازی الانساری آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاق اکثر گئے گناہ ہو گیا بولو ہوا کی نہیں ہوا روزہ ٹوٹ گیا ساتھ میں بولو روزہ روزہ میں کھانے کھانے پینے کھانے بیوی کے پک جانے کھانے یہ رمضان میں نہیں نہیں شادی ہوئی تھی مونہ آری سمانی نہیں تو نہیں ہوئی پورا نہیں ہوئی شروع شروع میں تو معنی میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا رہا ہے بولو نا کون صاحبی حضرت سلیمہ نہیں نہیں شادی ہوئی تھی رمضان کا مہینہ آیا بیوی کے پاس گئے اچھا بیوی کے پاس چلے گئے اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی کیا کرو روزہ تو میرا ٹوٹ گیا روزہ میرا ٹوٹ گیا اللہ کے رسول پاک سہا تھا وہ لوگ سچے لوگ تھے جھوٹے لوگ نہیں تھے السحابت کل لہو مادون سب سچے تھے وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس دے جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبزوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں پینے کا نہیں بیوی کے پر جانے کا نہیں لیکن اللہ کے رسول نئی نشادی ہوئی روزہ کی حالت میں بیوی کے پر جانا گیا میرا روزہ توڑ گیا آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو قتل کرنا ہے تو قتل کرو آپ کو جو سزا دینا ہے دو میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام اور آپ آقاوں کے آقا ہے بولو صلی اللہ ہمارے نبی نے فرمایا قائدہ تو یہ ہے کہ جان بوچ کے روزہ توڑا ہے قائدہ یہ ہے فتحدیر و رغمہ ایک غلام آزاد کرو جاؤ اللہ کے رسول او زمانے میں غلام ہوتے تھے اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو تو کہہ جائے گا اللہ کے رسول غلام آزاد کرو خود غلام کی طرح جیتا ہو کھانے کے لالے پڑھیں کپڑے برابر نہیں میں کیسے غلام آزاد کروں گا میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں بولو طاقت ہی نہیں اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کیے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ساٹھ روزے رکھو پنشمنٹ پینلٹی کتنے روزے ساٹھ نہیں ساٹھ سشتی تو رونے لگے کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے یہ تیس پورے کرنے کے پھر ساٹھ کتنے ہوئے ہیں تیس میں بیلنس کھو گیا ساٹھ میں کتنا بیلنس کھو جائے گا اللہ کے رسول تیس میں یہ حالت ہوئی آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول نہیں ہوگا اللہ کے رسول نہیں ہوگا تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا فائتہ موشتی نا بسکی نا جاؤ مدینے میں خریب ہوتے ساٹھ گریبوں کو کھانا کھلاو ساٹھ گریبوں کو پیٹ بھر کے اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں اب میرے پاس پیسے ہی نہیں آپ کہتے ہو ایک دو کھا بولے تو سمجھ میں بھی آئے ساٹھ گریبوں کو کھانا تو ہمارے نبی نے فرمایا جی بھے تم غلام بھی آزاد نہیں کروگے تم دو مہینے روزے بھی نہیں رکھوگے تم ساٹھ مشکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا ہوگے ہمارے نبی نے فرمایا چلو وہاں بیٹ جاؤ وہاں بیٹ جاؤ اگر میرے پاس کوئی اناج گھلہ لے کر آئے گا میں تم کو مالک بنا دوں گا پھر جا کے مدینے کے گریبوں میں بات دینا تمہارا کفارہ ادا تمہارا گناہ ماں کھول تو جا کے بیٹ گئے اور تھوڑی تھوڑی دن میں اللہ کے رسول کو پوچھے کچھ آیا کچھ آیا اللہ کے رسول کہے بیٹھو تم میں سامنے ہی تو بیٹھے ہو بس لیکن اللہ کا کرنا کوئی ایک جماعت آئی اور آکر اللہ کے رسول کو گھلہ دیا اناج دیا یہ ایک بوری میں تیس آدمی کا کھانا کتنے آدمی کا کھانا ٹوٹل ہو گیا ایک بوری اپنے یہ کندھے پر ڈالو ایک بوری اپنے یہ کندھے پر ڈالو اور جاؤ مدینے کے غریب مسکین یقین بیوال آچار مجبور سب کو کھلا گیا ہو وہ حضرت سلیمہ نے ایک بوری یہاں رکھی اور وہ نے ایک بوری یہاں رکھی وہ اٹھا ہے ارے کتنا بیچارے کمزور لیکن اٹھا ہے اور معلوم نہیں میں سمجھتا ہوں دیر دو گھنٹہ تین گھنٹہ پھرے ہوں گے پھر واپس آئے ہمارے نبی کے پاک اور دونوں بوری بھری ہوئی لے کر آئے بلو دونوں بوری تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا میں نے کہا تھا ساکھ مسکین کو کھانا کھلا نہ تم تو واپس بوری رناز کی لے کر آئے اللہ کے رسول پسم کھاتا ہوں پورے مدینے میں گھما پورے مدینے میں گھما میرے سے زیادہ گریب میرے کو کوئی ملائے نہیں اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ کچھ میلائے گھرے جس میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے نبی آپ حسن ہمارے نبی اس وقت مسکرائے اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی آگے کے دات نظر آتے پھئے لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکرائے تھے دات مبارک نظر آئی ہمارے نبی مسکرائے دات مبارک نظر آئی اور کہا جاب میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی ماف ہو گیا اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے سننا ہے اور سننا ہے میں پھر بسولی کروں گا سننا ہے یہ رمضان کی بات کروں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا مغرب کے تائم پر افتاری ہو جاتی ہے ارے بولو نہ ہوتی ہے رات کو عمدہ بات کے طوے دھرم ہوتے ہیں رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ گیارہ مہینے میں جتنا نہیں کھاتا اتنا مسلمن رمضان میں کھاتا ہے میں خود بھی اب میرا آپ کو کیا بولو میں بھی تاوے پر کھڑا ہو جاتا ہوں مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں اب یہ تو پٹھان ہے اب یہ تو معلوم نہیں رکھ لیتے روزہ رکھ لیتے میرے کو تو شام کو چار بجے سب کو بولتا ہوں کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ راکھوا آٹھ بجے اثر کی نماز ہوتی ہے اور اثر سے مغرب بیان کرنا بیان کرنے بیٹھتے ہیں بھوکے بھوکے پہلے تو الحمدللہ الحمدلللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے اور کاش عمدابد UK میں ہوتا وہاں تو کیسے تھنڈے تھنڈے مرگے بیٹھے ہوتے کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا رہے بھائی قریبا تو وہ وہاں سے کہتا مولانا I am also fasting یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا تو میں نے کہتا اکل بن کے بندے میں نے بھی تو روزہ رکھا لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا ورنہ پہلے جب رمضان آیا بلو رمضان پہلے تو افتاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرد میں انہوں نے افتاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اب ختم ہوتا تھا عیشہ میں مغرد کا وقت شروع روزہ ختم عیشہ کا وقت شروع روزہ پھر سے صرف کتنا ٹائم ملتا تھا ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ باقی روزہ رکھو شروع میں آیا تھا ایسا روزہ بہت مشکل تھا بلو مشکل ہوگا کی نہیں ہوگا ارے بھائی چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت پیس ساتھ میں بولو کیا نام ہے آواز سے بولو کیا نام ہے وہ بیچارے گھر میں آئے مغرب کے وقت آئے بیوی نے کہا چلو افتار کا ٹائم ہو گیا ایک خجور کھالی بلو ایک خجور اب بیوی کو کہا گرم گرم روٹی پکا گرم گرم روٹی پکا میں چلدی جلدی کھالوں گا اور سو گئے سو گئے تو اب بیوی اٹھا رہی ہے اٹھو اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا عشاء کا ٹائم آئے گا روزہ شروع ہو جائے گا گرم گرم روٹی سہیہ آ رہے عشاء کا ٹائم آئے گا لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیا کھاتے تھے کندے کو اٹھاتے تھے مدینہ کے مارکیت میں بیچتے تھے اب وہ اتنے تھکے ہوئے اندر ہے کہ بیوی کو میں بات میں کھاؤں گا میں بات میں کھاؤں گا میں بات میں کھاؤں گا عشاء کا وقت شروع ہو گیا اب رات کو ان کی آنکھ کھلی بیوی کو کہا گرم روٹی اب پائیتی گرم روٹی روزہ شروع ہو گیا بیچارے کچھ نہیں بولے کیا کھائے تھے انہوں نے اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کچھ لے گئے کچھ کے آئے مدینہ میں جب دیچنے آئے تو دھار کر کے بیوش ہو کے گر گئے بلو بیوش ہو کے سارے صحابہ جمع ہو گئے پتا چلا یہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے کچھ کھایا ہی نہیں ہے ہمارے نبی کو پتا چلا تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے ہمارے نبی نے کہا بیچارت پیش کچھ کھایا نہیں اتنا لمبا روزہ ہو گیا حضرت جبریل آئے کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے اب روزے کا افطار کا ٹائم مغریب سے عیشہ نہیں مغریب میں شروع ہوگا فجر میں جا کے قدم ہو پورا نظام اللہ نے بدل دیا آیت کریمہ ناصل ہوئی وَكُلُوَ أَشْرَمُو پڑے میرے ساتھ میں پڑے نا وَكُلُوَ أَشْرَمُو حَتَّى يَتَبَيَّنَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرَ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا بولو سبحان اللہ یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے ایک اور واقعہ بتا دو میں اب وہ ٹائم ہو گیا نہیں بھا بچے بھی جھاگیں گے آپ لو یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا کسی ایک پر قرم ہوتا ہے پوری امت پر رحم ہوتا ہے حضرت قیش پہ قرم ہوا امت پہ رحم ہو گیا وہاں حضرت صلیمہ پہ قرم ہوا امت پہ سرام ہو گیا ایک بات بتاؤ ایک جل اللہ کے رسول پاک سالس رم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیتہ رضی اللہ تعالی آنہ کے گھر میں آئے ہمارے نبی کس کے در میں آئے اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں آج موقع بہت اچھا ہے حضرت عائشہ دھیوے سے گئی کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے ہیں فرمایا ہاں کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے ملو اسم آناللہ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں آج تک میں نے کہا نہیں بیوی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں امت کی ماں ہوں آپ کے بیوی ہوں ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لئے مغفرت کی دعا کر دو لے کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے بولو سبحان اللہ یوں ہاتھ اٹھائے انہا ہمارے نبی نے دعا مانگی اگلا بھی معاف کر دے پچھلا بھی معاف کر دے زاگر بھی معاف کر دے باطم بھی معاف کر دے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگیا اذا عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دھل چیت لیا آپ نے میرے مغفیرت کی دعا مانگ لی میری مغفیرت تو چکس ہو گئی ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لئے مانگی ہے نا ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لئے یہ دعا مانگتا بلو سبحان اللہ بلو بلو نعرے تکبیر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعلمی فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لئے مانگی میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لئے یہ دعا مانگتا ہوں کرم عائشہ پر ہو گیا رحم امت پر ہو گیا کرم قیش پر ہو گیا رحم امت پر ہو گیا کرم سلیمہ پر ہو گیا رحم امت پر ہو گیا لیکن امت پر رحم ہو گیا ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے جیئیں گے کیسے بھی جیئیں گے لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو اس لئے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے یہ کپڑا پینا نہ میں یہ بولو یہ پینا نہ میں یہ نبی کا صدقہ بولو نا یہ نبی کا یہ آنکھوں سے دیکھتے بولو نبی کا سب سے بولو نا یہ مو سے بولتے بولو نبی کا یہ زمین بولو نبی کا یہ آسمان نبی کا ہمارے پیٹ میں جو لکمہ روٹی کا جاتا تھا پیٹ جس سے بڑھتا ہے بولو وہ نبی کا صدقہ پانی کا گھوٹ جس سے پیاس بوچتی ہے بولو نبی کا ہماری روٹی نبی کا صدقہ ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ ہمارا مکان نبی کا صدقہ ہماری بیوی نبی کا صدقہ ہمارے بچے نبی کا صدقہ میرے پیاروں اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے کرتے ہیں سب محبت کرتے ہیں ہاتھ کچھ کے اوپر کرو نا دونوں ہاتھ اوپر کرو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن میرے دوستوں محبت کس کو کہتے ہیں ہم لوگ کیوں کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کا دامن بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن خوشبہ کا دامن حلی کا دامن حسین کا دامن اللہ کی قسم یہ بولو اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے میرے صورت میں میرے دھر میں تھا وہ ساتھ میں چوتھے مالے پہ رہتا تھا اب تو اوپر بارویں مالے پہ چلا گیا آپ تو آتے بھی نہیں میرے دھر پہ آنا میرے میری بی 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 بہت خوش سے ہوتی ہے بہت کاریل دیمان کی ہے تو میں چوتھے مالے پہ تھا اور نیچے کوئی چلوک جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے میں چوتھے مالے سے شروع ہو گیا میں نے کھڑکی میں سے مو نکالا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مرتزہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے پیچھے سے میری بی بی آئی کیا کرے ہو میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں کوئی نہیں بولتا یہ لوگ بولتے ہیں مصطفہ کا جامل نہیں چھوڑیں گے میں ابھی وہی بولتا ہوں بس ماملہ گھر بڑھا تکہ ہے تو پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا بولوں پکڑا اب میں کاؤں گا امدابد والو مائک نہیں چھوڑوں گا امدابد والو مائک نہیں چھوڑوں گا آپ آپس میں کہیں یادتاریہ مدر ہی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا مائک نہیں چھوڑوں گا کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو سہی پہلے ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب تین دن پہلے میں نے ابھی کاسیم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا ہم نے فاتحہ پڑھا خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی پر اور میرے کو بہت خوشی ہوئی میں نے کتاب میں پڑھا حضرت معنی انام الحسن جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں باق قائدہ سفر کر کے اجمیر گئے ان کے لئے اندر جانے کا انتظام کیا گیا آپ نے فاتحہ پڑھا اور دو گھنٹے تک مراقبہ کیا میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گونے گار کو کہا فاتحہ نہیں پڑھنے کا لیکن میرے کوئی ایک بات یاد آئی کہ ربیول اول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا تو اسی ربیول اول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے بولو سبحان اللہ ربیول اول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے اجمیر پہنچے کیسے پہنچے مانو ایسے نہیں تو حج میں گئے تھے بولو حضرت حضرت معینوں دن چشتی کہاں گئے تھے حج میں گئے تھے حج ہو گیا بولو الحمدللہ حج اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی حضر اجمیر والے بابا ہمارے خاجہ غریب نواد خاجہ مہین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے اور حج مکمل اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جاناؤ چلے جاؤ میں تو مدینے کو اپنا وطن بناوں گا بولو سبحان اللہ اب میں واپس جانے والا اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا یہی چمن میرا چمن ہوگا یہی وطن میرا وطن ہوگا سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے تو کہا رہو دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے مدینے میں آئے ہیں مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ ملے تو روزی نہ ملے تو اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے لیکن رات کو خاجہ مہین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آتے نبی کے سیوہ کوئی نہیں آسکتا بلو خواب میں کوئی بھی یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں بلو دیکھتے ہیں جب چیز دیکھتے ہیں لیکن اتنی بات یہ آت رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے نبی کی شکل لے کر کوئی ہمارے نبی نے فرمایا حالا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعانی فکہ انما رعانی لا يتمثل الشیطان بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کسی کے خواب میں آجاؤ اور دعا کرو نہ آجاوے بلو نہ آجاو شریح میں آتے ہیں صرف آتے نہیں ہیں وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں یہ کھا جا عجمیر والے بابا سوئے خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے عجمیر والے بابا رونے لگے اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے ہیں مجھے مدینہ رہنا ہے آپ کا میمان بننا ہے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے بلو سبحان اللہ آنکھ کھل گئے بھائی ہو جسے تھا پھتاک سے آنکھ کھل گئے آنکھ کھلے ہندوستان جانا اجمیر جانا ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں مانوں زبان بھی نہیں مانوں حضر خاجہ نے اپنے سارے موریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہیں ہندوستان جانا مگر ہندوستان کا راستہ کہا مانوں ہندوستان کی زبان نہیں مانوں ہندوستان کا کپڑا ہندوستان کا کھانا ہمیں کچھ نہیں مانوں خیر پورا دن گزر گیا رات کو حضرت خاجہ غریب نواز پھر سوئے بولو خاجہ غریب نواز خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے آہ گئے نہیں ہندوستان اجمے حضرت خاجہ مہیندوں دنچشتی روئے میرے آقا میرے ماباپ آپ پر قربان کیسے جاؤں راستہ ہی نہیں مانوں میں اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے نقشہ نکالا چمڑے کا مشک سے زیادہ خوشبو والا کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے اسی راستے پر چلے جاؤ ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے بولو سبار نمبر سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے بس حضرت خاجہ مہیندوں دنچشتی رحمت اللہ علیہ کہ آنکھ کھولی نقشہ ہاتھ میں سب مریدوں کو تیاری کرو جب تیاری کرو ہندوستان جانا ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے کہ جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا رات کو سوئی کون سی رات اللہ کے رسول خواب میں مہیند دن گئے نہیں راستہ بھی تو بتا دیا گئے نہیں کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا بہت دورے نقشے سے بتا چلا بہت دورے ہندوستان جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں میں آسو تے مہیند دن آؤ آؤ ادھر آؤ کیا امت پر احسان ہے آؤ ادھر آؤ ہمارے نبیر اپنا ہاتھ مبارک حضرت خاجہ مہیند دنچشتی کے سینے پر رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ اجمیر جاؤ بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی گردر جھکا دینا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا یہ اجمیر والے بابا خاجہ مہیند دنچشتی کہتے تھے اجمیر میں نوہو عمرے پہ جاتے ہو آج پہ جاتے ہو نبی کا نیدہ نصیب نہیں ہوتا کوئی مہیند دن کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے گردر جھکاتے ہیں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے تو یہ محبت اس کو کہتے ہیں محبت جو اجمیر والے بابا کی محبت کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ یعنی اتنا برون اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتے ہیں جب کیسا آہستہ ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں بولو نا بولو نا اجمیر والے ہیں میں نے کہا نا محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ جاتے ہیں نا جمیر ویڈیو کوچ بس ٹرین فضل کی نماز ہوڑی زہر کی نماز غائب اثر کی نماز نہیں اکادہ محیند ان چیسی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک احمد دین وہ عذرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں جو فرض ہے وہ فرض ہے اس کو کوئی مٹانے والا بولو نا مٹانے والا میرے مصطفیٰ سب بات چھوڑ میرے والے بابا سے محبت کرتے ہو ہاں یا نہیں آواز نہیں آری ہے کیا نام ہے حضرت خاجہ گریب نباس خاجہ محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو ان کے اببا کا نام کوئی جا کر لیاقت بھائی اللہ کو عزی ناظر دکھر بتانے یا عمدہ بر والوں سے پوچھتا ہو کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے اے تیرے اببا کا نام کیا ہے اپنے چار پاک بچ کتنے ہوئے مہانا جتنے بھی ہوئے مہانا شرماتے بہت ہے بھائی میں کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہو گیا مہانا جو کوئی بیوی کو جا کر پوچھے آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے حالت شادی کو آنچ سال ہوئے باپ کا نام نہیں معلوم ہے ہم آج میرے بارے بابا سے محب پت کرتے چالیس سال ہو گئے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جیل میں آیا بول دینے کا آج میں آپ کو بتاؤں سنویں گے بھولو سنویں گے انشاءاللہ خاجہ گرید نواز بھولو خاجہ سب سنتے جانے آجا مہینو دین چشتی رامت اللہ لے اچھا تلے ایک بات بولو ان کے اببا کا نام نہیں معلوم دادا کا نام بتاؤں دو ابھی کہتے ہو گے یہ پاولی ہے دادا پکای کو جاتا سنا دو بھائی سنا دو تیکن آج میرے کوئی مجمع بہت تھنڈا لگتا بولو نا سبحان اللہ بولو نا ایک سال نہیں آیا اس میں زور بڑھ گیا آپ کے گر میں تو نہیں بڑھا میرے گر میں کچھ پھوک مارو نہیں چاپ فور گر کے زور سے وہ بولتے ہیں بیوی امدابادی عورت اتلے بہت دینجر یہاں بہت تھے ہوگی چکچاپ لے کے میرے کو نکل جانا چکچاپ نکل جانا باقی امداباد نہیں بھائی رہی ہو اس لے بہت دینجر ایک امداباد کا واقعہ ملو نا آپ کو ارے ہاں کے نہیں میرے کو بھی نہیں ملو لیکن بلا گئے امداباد کا واقعہ جاتا کیا ہے وہ امداباد میں کوئی بچھارا بہت بڑا بیزنیس میں بہت بڑا وہ بڑے بڑے بیزنیس میں کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاتر بھائی جو بڑے بڑے بیزنیس میں ہوتے ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے تو آفیس پہ نہیں کرتے اپنے بینیچر کو بلا لیتے کہاں پہ گھر میں اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے کیونکہ وہ کیا ہے آفیس میں دشتابنس ہوتا ہے اور وہ ریجیسٹر کھلتے ہیں اچھا نہیں لگتا تو ہمارا بھی ایک دوست تھا بڑا بیزنیس میں تھا گھر میں آکے بیٹھ گیا بازو میں کس کو پٹھایا مینیجر کو بھائی حساب کتاب کرنے کا پورے سال کا اور سامنے ٹیبل ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر کیلکیولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا کیونکہ پٹھا 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 مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نے کیونکہ سیل تیکس نے معلوم نہیں کونسا تیکس نے جی ایس تینے کتنے تیکس نے کیا کیا بھرنے کی انکم تیکس وغیرہ تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ ابھی بچھار ایک دم بیزی ہے مینیجر کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں بڑا بیزنیس میں نے دیماغ پورا حساب کتاب میں لگا اتنے میں وہ امدابت کی عورت اس کی بہری امدابت نہیں بولو نہیں نہیں بھائی تو تیابی اندر آکے پوچھتی یہ اے میں کو کتنا پیار کرتے ہو اب ایسے تیم پر شوہر ڈشٹب ہوگا کی نہیں ہوگا اس نے کہا ارے ابھی تُو جا رہے گی میں ہساب کتاب لے کر بیٹھا ہوں یا تیکس کا معاملہ شیل تیکس کا معاملہ جی ایس تی کا معاملہ ہزاروں گورمنٹ کے جمینے اور تُو اس میں آکے کتنا پیار کرتے جا اندر جا امدابت کا پانی تھا اس نے کہا پہلے تم نے کیوں پڑسے کہ کتلو پریم کرو چھو پہلے تم نے آبا تو چکھات کرویت پڑسے بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا اتنا تو سمجھانا ہی پڑے گا کہ مجھے کتنا پیار کرتے ہو اس نے سوچا کہ اس کو کئیسے ہاتھا ہو تو کہا لیلہ مجروں جتنا پیار کرتے تینا اس سے زیادہ میں تیرے کو پیار کرتا بات ہی ختم ہو جائے میں نے کہا لیلہ مجروں کی کتنی داختہ نے سنی ہے انہوں نے اس نے پیار نہیں کیا جتنا میں امدابادی امدابادی عورت سے پیار کرتا ہوں تو وہ سمجھ گئی میرے کو انلو بناتا ہے کہ لے نا نا وہ کئی تھوڑی بنے تو میں میں نے ہچو ہچو کو کتلو پیار کرتا چھو میں کو سج بتاؤ کتنا پیار کرتا تو آپ اس کا دیماغ گیا کہ جب تو گھر میں جاگے کافی بنا چاہی بنا میں نہیں بنا ہوں گی پہلے میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو اب اس نے سوچا کہ اب معاملہ دھرا مشکل ہے تو اس نے وہ سامنے موبائل لاؤ موبائل دے رہے تمہارا جواب کی ہے اس نے یہ موبائل حصہ لیا موبائل حصہ لیا کہا دیکھ بیوی کو کہا میں کتنا پیار کرتا ہوں یہ موبائل میں ہوں اندر کی سیم تو ہے موبائل میں ہوں اندر کی سیم کیونکہ موبائل بغیر سیم کے کچھ بھی کمتا نہیں ہے پس صرف سیم کو اٹھا کے چلو وہ بھی کچھ کم کی تو اتنا زور سے کہا اس نے کہ میں موبائل اور تو اندر کی سیم میں اکیلا کوئی کم کا نہیں تو اکیلی کوئی کم کی نہیں دونوں ملیں گے تو منزل تیہ ہو جائے گی تو آج سے یاد رکھنا عمدہ باد والو اس عمدہ بادی نے کہا میں موبائل تو ساتھ نے بلو تو ایوہ عورت اتنی خوش ہو گئی واہ واہ ایسا پتی کسی کو نصب نہیں ہوتا کیا آج سے یہ فیصلہ ہو گیا یہ موبائل ہے میرا پتی موبائل ہے اور میں اس کی پچھنی اندر کی یہ بول کر وہ اندر گئی تو اسے مینیجر کو یوں کندے پہ ہاتھ مارا اب پا گا لے چائنا کا موبائل ہے چار سٹیم لے کے گھومتا دیکھو کیسا ہسے اب تک ہس نہیں رہی ہے اب میرا توا گرم اور روٹی پکانے کا وقت آ گیا میرا اس پر ہسنا آیا لیکن خاجہ معین و دن چشتی کہ اببہ کا نم نہیں مانو مجھ پر رونا نہیں آیا اجمیر والے بابا بولو اجمیر والے بابا ساتھ میں بولو خاجہ حریب نواز بولو خاجہ خاجہ معین و دن چشتی ان کے اببہ کا نام خاجہ غیاس الدین ان کے اببہ کا نام خاجہ سید احمد حسین ان کے اببہ کا نام خاجہ محمد طاہر ان کے اببہ کا نام خاجہ محمد عزیزی ان کے اببہ کا نام امام عسکری ان کے اببہ کا نام امام عبقری ان کے اببہ کا نام امام مہدی ان کے اببہ کا نام امام تقی ان کے اببہ کا نام امام نقی ان کے اببہ کا نام امام علی ان کے اببہ کا نام امام موسیٰ قاضی ان کے اببہ کا نام امام موسیٰ ریزہ ان کے اببہ کا نام امام جاکر ان کے اببہ کا نام امام محمد ان کے اببہ کا نام امام باقر ان کے اببہ کا نام امام زین العادلی ان کے اببہ شہید کربلا حضرت حسین اور ان کے عقبہ شہرِ خدا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبیر فاجہ مہین تین کسی اج میری حضرت معنی قاری احمد علی فلاہی میرے پیاروں اب میں آپ کو آخری پوائن پر آ رہا ہوں پورا مجمع اللہ کو حضر ناظر رکھ کر بولے میں نے آپ سے جان مانگی میں نے ایک قسم سے بولو میں نے آپ سے جان مانگی میں نے آپ سے مال مانگا اللہ کی قسم کھا کر بولو کسی سے ایک روپیہ مانگا آج تک نہ پیسہ مانگا نہ جان مانگا لیکن آج ایک چیز مانگنے آیا ہو اگر دو گئے نہ تو آئندہ آؤں گا اور نہ عمدہ بہت آنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے پیر کیونکہ میں عمدہ بہت آتا تھا مہونہ کتنے سال ہو گئے ہوں گے میرے آپ کے ساتھ جھوڑکے شاید میرے خاص سے دس بارہ سال ہو گئے ہوں گے زیادہ ہو گئے اور اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ عمدہ بہت آیا تھا پتھر والی مسجد میں آیا تھا بہت جگہ پر مہونہ انجم ملتے تھے دور دور سے بھاگ جاتے تھے ابھی بہت قریب آگئے ماشاءاللہ مہونہ حبیب کو تو دو تین بیان کے بعد مہونہ حبیب سے ملاقہ سوئی تو انہوں نے ایسا ٹیک آور کیا کہ کسی کو ہاتھ میں آنے ہی نہیں دیتا میں پھر ایک مرتبہ مہونہ ان سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کسی سے کبھی جان مانگی یعنی ساتھ میں گروہ مانگی جان کبھی کسی سے ایک روپیہ مانگا میں نے پورا عمدہ بہت قسم کھا کر بولو کسی سے ایک روپیہ مانگا تو آج جو مانگنے آیا ہوں میرے کو دے دوگے انشاءاللہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں مانگنہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بس ختم کر رہا ہوں بات اس پر ہم سب کو آنا ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مالک بن بینار ساتھ میں بلو حضرت کوفہ ایک جگہ ہے کوفہ کوفہ یہ وہاں پیدا ہوئے وہیں زندگی گزاری وہیں ان کے آخری وقت آیا کون حضرت اور کہاں رہتے تھے یہ اور یہ ہمارا ہندوستان جو ہے نا اللہ کی قسم ہمارا بھارت بہت مہان ہے اللہ کی قسم ہمارا بھارت بہت مہان ہے بہت مہان ہے اتنا مہان ہے کہ مالک ابن دینار کوفہ میں رہتے تھے لیکن انڈیا آئے ہیں اور کیرلا میں آئے ہیں اور کیرلا میں آج بھی ان کے نام کے مسجد ہے مسجد و مالک ابن دینار آج بھی مسجد ہے مسجد و مالک بن دینار اس لئے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اے ہم لوگ ہندوستان میں غریب صحیح بولو ہم ہندوستان میں غریب صحیح ہم ہندوستان میں حالات میں بولو صحیح ہم ہندوستان میں انتہان میں لیکن اللہ کی قسم اس زمین سے بڑھ کر کوئی زمین تو نہ کر دے رہے یہ بھارت زمین یہ ہندوستان زمین یہ ہمارا بھارت مہان میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کو اجمیر والے بابا کو بھیجنا تھا تو کہاں بھیجے میں نے بولو کہاں بھیجے انگلینڈ بھیجے یورپ بھیجے امریکہ بھیجے رسیہ بھیجے فرانس بھیجے ارے امدہ باروالے سینا چھوک کر کہو یورپ والا فخر کر لے اپنے یورو پر ارے یوکے والا فخر کر لے اپنے پاؤن پر امریکہ والا جاؤ فخر کر لے اپنے ڈالر پر ہم فخر کرتے ہندوستان والے ہمارے نبی کی نظر پر ہمارے نبی کی نظر پر ہمارے نبی کی نظر آئی تو کل میں نے ایک بھائی کا بیان سنا بہت اچھا میرے کو لگا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھارت ماتا انگلینڈ ماتا بولے امریکہ ماتا بولے افریقہ ماتا بولے فرانس ماتا بولے انڈیا کو ماتا ماتا یعنی ما اور ما وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر سب کو کھانا چلا دیتی ہے اللہ نے ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے علماء ایسے ایسے عباقیر ایسے ایسے پہار جیسے علم والے اچھ میرے والے بابا تو ہندوستان میں ارے بڑھنا کھا جا نزا مجھے نہ ہو لیا ہندوستان میں کھا جا روشن جراغ ہندوستان میں کھا جا امیر خسرو ہندوستان میں ہمارے عمد آباد میں شاہ عالم ہندوستان میں ان کے اببا قدب عالم ہندوستان میں شیخ احمد بولو ہندوستان میں چاروں شیخ احمد جسے عمد آباد بنا بولو کہاں پر ہے ہندوستان میں اور میرے پیاروں سورت کے کھا جا دانا ہندوستان میں بمبئی کے مہین کے مقدوم شاہ بابا ہندوستان میں ارے میرے پیاروں اللہ کی قسم بہت سے ولیوں کا دیش اگر اللہ نے بنایا تو بھارت وطن کو بنایا تو میں اسی ایک ولی کی بات سنا رہا ہوں جو ہندوستان آئی تھے واپس کوفہ چلے گئے نام بولو حضرت مالک اپنے گھر کے بار بیٹھے چوکٹ پر بیٹھے اللہ کے ولی ہے بیٹھے ہیں بھئی آخری بار گھرہ سن لے حضرت مالک اپنے دینا بھئی بیٹھے ہیں سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے بھولو سامنے سے ایک آدمی اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں لنگڑا لنگڑا دونوں پاؤں نہیں ہیں اس زمانے میں بھی چھرمی ہوتی تھی ایسے لکڑا ہوتا تھا اس کے اوپر چھتا ہی ہوتی تھی اور اس کے اوپر وادمی بیٹھتا تھا اور اپنے دو ہاتھ میں کپڑا بانتا تھا اور یوں کر کے اپنے آپ کو گسیدتا تھا اب چھل چھلاتی گھرمی اور دونوں پاؤں سے لنگڑے دونوں پاؤں سے محضور وہ سامنے سے ایک آ رہا ہے اب مالک اپنے دینا نے دیکھا اسے دھرمی میں وہ بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے اب کہاں جاتا ہوگا پھر وہ گسیدتا گسیدتا جب یہایا تو مالک اپنے دینا نے کہا السلام علیکم مالک اپنے دینا نے آؤ آؤ نا گھر پہ آؤ کچھ چائی وائی پیلو اس زمان میں چائی ہوگی یا پانی ہوگا جو بھی ہوگا کہاں کہ پیلو وہ بیچارے آئے پیئے کھائے پھر مالک اپنے دینا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اے عمداباد والے اور دونوں پاؤں سے محضور پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں حج کرنے جا رہا ارے بولو نا سبحان اللہ کیا کرنے جا رہا ہو تو مالک اپنے دینا نے کہا حج کا موسم تو بہت دور ہے ابھی جا رہے ہو مالک اپنے دینا نے کہاں تمہارا چہرہ لال ہو گیا تمہارے پاؤں میں سے کھون نکلتا ہے اتنا پاؤں ہے گھٹنے میں سے کھون نکل رہا ہے تمہارے ہاتھ پہ رومال میلے ہو گئے تم ایسا کیوں نہیں کرتے میرا ایک حدیہ قبول کر لو میں ایک جانور دیتا ہوں اوپ دیتا ہوں اس پہ بیٹھ جاؤ چلے جاؤ اے میرے دوستو دل کو رولا دینے والی بات ہے اور دونوں پاؤں سے بولو دونوں پاؤں سے محضور کہتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں اور توبہ کرنے جا رہا ہوں گناہ کا اقرار کرنے جا رہا ہوں اور مالک کو منانے جا رہا ہوں آپ بتاؤ میرا روٹھا ہوا مالک جو میرے گناہ سے روٹ گیا ہے کیا میں سواری پر بیٹھ کے جا کے مناؤں گا یا گسیتے ہوئے جا کے مناؤں گا کسی مالک کے پاس جانا ہو اس کو راضی کرنا ہو اس کو منانا ہو اس کو اپنا بنانا ہو اس کو سامنے توبہ کرنا ہو اس میں آدمی اونٹ میں بیٹھ کے نہیں جاتا گسیتے 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 مالک کے دروازے پر جاتا مالک ابن دینہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم چلے جاؤ چلے گئے بولو وہ دونوں پاؤں سے معظور چلے گئے پھر جب حج کا موسم آیا تو یہ مالک ابن دینہ جو اللہ کے ولی نا وہ پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے بھر وہ تو اللہ کے ولی سے پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے برابر دسویں زیجہ سارے آجیروں شیطان کو کنگری مارتے رمی کرنا رمی کرنا وہ شیطان کو کنگری مار رہے مالک ابن دینہ بھی کنگری مار رہے لیکن اچانک مالک ابن دینہ نے دیکھا پلٹتے ہوئے دیکھا اس نے ٹرافک ہے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تو مالک ابن دینہ نے کسی کو پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں کہا اندر کوئی آدمی ہے جو رو رہا ہے اس کے رونے پر یہ پورا مجمع رو رہا ہے وہ ایسی دعا کر رہا ہے کہ اس کی دعا پر سارا مجمع رو رہا ہے تو مالک ابن دینہ تو اللہ کیوں نہیں دیکھا چلو بھائی راستہ دے تو راستہ دے تو سب راستہ دیتے گئے آپ اندر گئے اندر گئے تو دیکھیں کہ وہی جو دو پاؤں سے معذور لنگ رہے تھے وہی دعا مانگ رہا ہے اور کیا دعا مانگ رہا ہے مالو اے اللہ بہت گناہ کرتے ہیں اے اللہ اپنے آپ کو گسیدتے ہوئے اللہ اللہ مالک تیرے پاس آیا میں مالک ابن دینہ باہر کھڑے تھے انہوں نے سوچ لیا کہ ایک بار ان کی دعا ختم ہوئے مجمع جاوے جا کے گلے لگ جاؤں گا اور کہوں گا تو تو میرا مہمان تھا فی ایک زمانے میں تو میرا مہمان تھا میرے آن کھانا پانی تو نے کیا تھا مالک ابن دینہ سوچتے میں ایسا کروں گا لیکن کیسا کرتے کیونکہ وہ تو دعا مانگ رہے تھے پورا مجمع دھاڑے مار کے رو رہا تھا اور ایک ہی بات کہتے تھے حالان کہ بات بہت آسان تھی اللہ ماف کر دے نا اللہ اللہ یہ دو پاؤں سے معذور لگ رہے کو ماف کر دے نا اللہ اللہ کوئی بھی گناہ کیا اللہ ماف کر دے نا اور پھر بات بات میں انہوں نے کیا کا معلوم اللہ جہاں تک میرے کو معلوم ہے میری کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوٹی لیکن اللہ پھر بھی کوئی گناہ کیا تو میرے کو ماف کر دے نا وہ جو دوروں پاؤں سے معذور مانگ رہے پھر کیا کامانو مچانکہ اللہ ابھی سب حاجی لوگ قربانی کریں گے اللہ یہ جتنے حاجی ہے نا اب سب قربانی کریں گے لیکن اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اللہ میرے پاس تو نہ دیرہم نہیں نہ دینارے اُس زمانے میں دیرہم دینار اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے اللہ تجھے مانو میں میں گریب ہوں یہ جانوروں کے قربان ہی کریں گے میں خود اپنے آپ کو قربان کروں گا ابھی تو اتنا تھا مالک ابن دینار کہتے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے انہوں نے شہادت کی اونگلی اٹھائی اور یہ اپنے گلے پر رکھا اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہیں اونگلی پھرا دی گھردن کٹ دی اور خون کا ریلہ بہنا شروع ہو گیا اور وہ ایسے زمین پر گرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کا اللہ سب جانور پیش کریں گے میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے میرے پیارو میں عمدابد والے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کی تبھی تحجی کی نمض نہیں نہیں بولو نا ان کی تبھی تحجی کی نمض ان کے دونوں پاؤں کل قیامت میں اگر اللہ ان کو میرے اور آپ کے سامنے لائے گا چلو میرے سامنے لائے گا آپ کے سامنے اللہ لائے گا اور اللہ خائے گا تیرے تو دو پاؤں تھے تیرے پاس سائیکل بھی تھی تیرے پاس بائک بھی تھی تیرے پاس رشاہ بھی تھی تیرے پاس فور ویلر بھی تھی پھر بھی آج اتنے سال ہو گئے تو فجر کی نماز نہیں پڑتا اللہ کہیں گے تو معذور تھا اس کو تو دونوں پاؤں نہیں تھے اور اس کی تانجد کی نماز نہیں گئی بلکہ وہ معذوری قیامت میں ہم کو پوچھے گا میرے دونوں پاؤں نہیں تھے میری تانجد نہیں گئی اور تم نے سالوں سال تک فجر کی نماز نہیں پڑی ہم کیا جواب دیں گے اس کو کیا جواب دیں گے اور اگر میرے دوستو یہ کیس ہمارے نبی کے دربار میں پہنچ گیا کیونکہ ہمارے نبی کو حضرت آنس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا دے جس سے آپ خوش ہو جائے کیونکہ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اللہ نے آپ کو میران پر بلایا ہے ارے اللہ نے آپ کا دیدار کروایا ہے کوئی چیز باقی نہیں جو اللہ نے آپ کو نہ دیا لیکن ہم امتی آپ کو کیا دے جس سے آپ خوش ہو جائے ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مد دینا ایک چیز دینا جو علت قررت و عینی فی السلام مجھے پانچ وقتی نماز دے دینا دے دینا جو دے دے گا اس کا حد میرے ہاتھ میں ہوگا چھوڑوں گا نہیں چب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا اور جو نہیں دے گا ہمارے نبی نے فرمایا دربار مصطفیٰ دربار مصطفیٰ دربار سرکان سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جو مجھے نماز نہیں دے گا ساتھ میں بولو جو مجھے نماز ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا جو جہنم میں فیرون جائے گا جو جہنم میں قارون جائے گا جو جہنم میں حامان جائے گا میری امت کا بے نماز ہی بھی اسی جہنم میں جائے گا اس لئے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیگ مانگتا ہوں جان نہیں مانگتا ساتھ میں بولو میں آپ سے جان مان صرف نماز مانتا ربی الاول مہینہ ہے اگر ہم حقیقت میں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں حقیقت میں عجمر والے بابا اور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو میرے پیارو آج حمدہ باد والے اللہ نے مرد مومن کا سینہ دیا ہے اللہ نے مومن دماغ دیا ہے اللہ نے ہم کو مومن ہاتھ اور پاؤں دیئے اللہ نے یقین والا جذبہ دیا ہے اگر ہم مصطفیٰ کی محبت میں سچے ہیں غوث پاک کی محبت میں سچے ہیں غوث پاک کی محبت میں سچے ہیں تو اٹھنے سے پہلے ارادہ کرو یہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا کل سے جو ہماری نماز شروع ہوگی تو موت کی شام تک کون کونی اس اپیل میں میرے ساتھ دینے کو تیارے یہ اعلان کرے کیونکہ دربارہ محمدی سے اعلانے میری آنکھوں کی تھندت نماز میں پورا مجمع بولے انشاءاللہ میں نے ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا بولو ہماری نماز قضا اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے یہ ربی الاول کا پیغام ہے اور یہ میرا پیغام نہیں ہے ہمارے نبی کا آنا بھی جانا بھی جاتے جاتے ہمارے نبی بول کر گئے الصلاة وما ملکت ایمانکم میری امت نماز میری امت نماز میری امت نماز اور اپنے اندر میں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا غریب مسکین یتین بیوال چار مجبور کا خیال کرنا اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے سامین دیکھو میں یہاں پر آیا بہت دیر تک آپ کے سامنے میں نے باتیں کی تقریباً دو گھنٹے ہو گئے میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ میرے صدی کے حمیم کہو یا میرے بھائی کہو یا میرے پیارے کہو یہ معلوم نہیں میرے سے کی محبت کرتے میرے چھتی پر سے تو لکھنے تاگیت کروانا جنرلی تو حصول کرنے کی بات تاکہ اسہ نہیں بولتا کہ میرے آنکھے رہو کھاؤ پیو لیکن ساتھ میں بولا بیوی کو مت لے کر آو یہ ایک بار عمداباد بیوی کو لے کر آیا تھا موانا حبیب صاحب نے میرے کو کہا ہندہ سے لانا مت وانا تو بھی آنا مت پھر اللہ ہمارے موانا حبیب صاحب اور ان کی محنتیں ان کی کاویشیں ان کی کوششیں آج میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا یہ چمکنے والا اس ستارہ ہے جو عمداباد میں تلو ہوا ہے یہ چمکنے والا ایک آفتاب ہے کتنے غریب ابھی جو بارش کا توفان آیا آدھی کا توفان آیا ہمارا میں جا رہتا ہوں وہاں بھی بڑا توفان آیا کتنے گھر بہ گئے موانا حبیب صاحب کو ایک فون کیا اللہ کے بندے نے فوراں وہاں پہ اسی گھروں کا نظام ان کے فرمیچر کا انتظام کر دیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو معنوم ہوگا یہ مولانا وہ حبیب صاحب ہے یہ پتھانے جو ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے مولانا انجوم آپ تھے سمول اگن میں تھے یہاں ایک سمول اگن ہوا سا مولانا نے کروایا تھا تھے آپ ہاں یا نہیں پانسو نکا ہوئے تھے پانسو آپ تھے نہیں ہوتے تو یہ سال میں ایک ہزار میں ایک آپ کا نام نکھوا دے ایک بات بتاؤں آج تک پورے ہندوستان میں جو عمداباد میں ہوا وہ کئی نہیں ہوا ہوگا ایک ہی سٹیج پر پانسو نکا کتنے نکا اپنے ایک کرتے کرتے تھک جاتے یہ پانسو نکا اور یہ سال تو میرے کو خبر ملی ابھی بروڑا میں تھا میرے کو خبر ملی کہ معنی حبیب صاحب یہ فروری میں دو ہزار بیچ کہ فروری میں ایک ہزار نکا ہونے والے عمداباد میں الحمدللہ کتنی لڑکیاں کی دعائیں ملے گی کتنی ماں ہوئے ایک ہزار نکا ہونے والے بتاؤ پورے ہندوستان میں کبھی ایک ہزار نکا ہوا ایک سٹیج پر یہ تو ایک سٹیج کی بات کرو ایسا ہندوستان میں الگ الگ جگہ پر کتنے ہوں گے کیونکہ مجھے خود کہا کہ مالے گاؤں میں دیر سو نکا کرنے ابھی پتہ چلا کہ کھرنا ٹکا میں نکا ہونے والے کہیں اور مارستہ کی طرف نکا لیکن صرف ہمارے عمداباد میں جو ہمارا تاریخی شہر ہے مشائق کا شہر ہے اللہ کے ولیوں کا شہر ہے اس میں ایک ہزار نکا ہونے والے دعا کرو اللہ سب نکا کو قبول فرمائے آپ لوگ اگر کہیں سمول اگن میں آئے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ پتھان حصہ ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کام کرتا ہے ملوم ہے ایک پتھان کا پولٹری فارم تھا پولٹری فارم سمجھتے ہو ہاں بولو لے سمجھتے ہو جس میں کیا ہوتی ہے اب وہ پتھان جو انہیں کرزے میں آ گیا اب بیماغ گیا یوں تلوان نکالا اور پولٹری فارم میں گیا اور کہا یہ ساری مرحیہ روز ایک ایک اندہ لیتی ہے میرا دھندہ کیسے چلے گا کل سے دو دو دے لے کھانے تو سب کو چپتا دوں گا اب دوسرے دن خان صاحب کہے خان صاحب کے بول کا اثر ایسا جہاں جا دیکھیں سب کے نیچے دو اندے سب مرگی کے نیچے دو اندے پھر سب مرگی ایک کو دیکھا دور میں اس کے پاس ایک ہی اندہ آہ خان صاحب نے تلوان نکالی سب نے دو دو اندے اور تیرے کو میری تلوان کا در نہیں لگایا ایک اندہ وہ بولا خان صاحب مرگا ہو بڑے مشکل سے سیٹل کیا ہے میسری ہمارے مہانا ابھی میں جب میں نے سنا نا کہ پانچ سو نکال مہانا میں منو ہی نہیں میں نے کہا پانچ سو نکال کیسا کیونکہ ہم نے مالے گاؤں میں بہت ساتھ سمو لگن گروپ ویڈنگ دیکھا لیکن پانچ سو تو نہیں دیکھا تو انہوں نے پانچ سو کروایا اور ابھی تو اتنا بڑا دھماکہ کیا کہ ایک ہردار نکال ہونے والے اس نے بھائیوں بہنو فارم بھر لو شادی شدہ کو نہیں بول رہا ہاں میرے دوستو بہت اچھا موقع ہے کم سے کم ایک ایک دلہن کو کتنے کا مالک بناتے سات ستر ہزار روپے کا ایک دلہن کو مالک بنایا جاتا ہے بہت بڑا کام ہے انسا مدرسہ ان کی ہسپیٹر ان کی سکول یہ کیسا اللہ کا بندہ منیج کرتا ہے وہ ہماری اکل میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت سے بادشاہ آئے ان کے پاس ہندوستان کی حکومت تھی لیکن وہ کام نہ کرے جو مانا حبیب عمد آباد میں وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ تندو دستی عطا فرمائے اللہ صحت عطا فرمائے اور اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مان فرمائے اور صرف عمد آباد میں نہیں اللہ پورے ہندوستان میں ان سے کام لے اور مرتے دم تک اللہ ان سے کام لیتا رہے اللہ مانا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے آپ تو اسے پڑھ کر کے جنت میں جاؤ گے تو ہم کو بھی ساتھ میں لے کے جانا بولنا یہ پورا عمد آباد ہم ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ بولو نا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اسے وہ کہہ دے رہے کاری احمد علی زندہ بات میں کہہ دوں ساتھ میں بولو مانا حبیب صاحب اور اللہ ان سے کام لے اور لیتا رہے اور غریب و مسکین و یتیم و بیوہ اللہ مانا ہمارے مانا انجم صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے مانا انجم میں سب سے تیرے کو دیکھتا ہوں تو ویسا کا ویسا جوانی دیکھتا ہے صحیح میں نے مانا ذرا بھی بدلہ نہیں بھائی یہ دیکھو کیا حال ہوگیا میرا چلتا ہوں تبھی سیڑھی چلتا تو دو آدمی کا سارا لیتا بھائی تم کونچھا ٹونک پیتے ہو میرے کو بھی تو متاؤ اللہ ان کو بھی اچھا رکھے آج بہت خوشی کی بات ہے میرے ساتھ بہت بڑا گروپ آیا ہوا ہے الحمدللہ میرے بھائی حضرت مولانا حزیفہ صاحب دامت برکاتوں یہاں پر ہے میرے چھوٹے بھائی بھی یہاں پر ہے محنان عثمان صاحب بھی یہاں پر ہے اور یہ ہمارے بچے محنان عریف صاحب یہ ہر وقت آتے اتنا اچھا انٹروڈکشن کراتے اتنا اچھا بولتے مولانا اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ سے اور بھی حدیث اور تفسیر کا کام لے بلکہ میں تو کبھی کبھی آپ کا جو لہجہ اور سلاست دیکھتا ہوں اور علمی باتیں سنتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی شیخ الحدیث بنا لے ہوئے اور اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں قبول فرمائے اور بھی میرے ساتھ بہت سارے لوگ آئے ہیں ہمارے بیٹا عمران اے ایوب اے ہمارے مہمان رفیق بھائی ہے بشیر بھائی ہے اللہ تعالیٰ جتنے آنے والے میرے ساتھ میں اللہ سب کو قبول فرمائے پھر ایک مرتبہ ہم مولانا حبیب صاحب کا پورے عمد آباد کا اور ہمارے لیاقت بھائی کا گلشن بکری والوں کا جنہوں نے کتنی آدمی کا کھانا بولے تھے لیاقت بھائی صحیح میں میں شرما گیا تھا کیونکہ میں نے سوچا کہ بھائی بھائی میں سب جگہ جاتا ہوں یہی بولتا ہوں ہم دو آدمی آئی ہیں میں اور مہمانا حثمان کیونکہ میں کو معلوم ہے مہمانا حثمان دس کے برابر کھاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی جھڑتا جاتا جیسا یہ ہدایت میرے ساتھ جھڑ گیا بیچ میں ایسے بیچ میں جھڑتے ہیں آج ہم لوگ نہیں نہیں تو چودہ پندر آدمی بی بی خوشتے تو نہیں ہوئی نا چار بولے تھے چودہ پندرہ کو لے کر آگیا اللہ کرم کرے آئندہ بھی تیار ہیں چودہ دیسنبر کو پھر آمد آباد آرہا ہوں آؤ آؤ کھلا ہو گیا میں نے کہا تو آمد آباد میں سمجھ میں نہیں ہے جب دیکھو مہمانا حبیب کھلا تیار لیاقت بھائی کھلا ہے آپ کے گھروں میں چولے جنتے نہیں جنتے بھائی خیر اللہ ہم سب پچھا رہا چاہیے یہ اعلان میرے کو کرنا ہے مہمانا دو میلے کھلا کس کو کس کو ماجدار بننے کھا مہمانا ہوا کیا ملوں میں پہلے تھوڑے لے ہاتھ اٹھائے پیچھے والے دیکھا مہمانا کھا کو پیچھے نہ ہوں اور اللہ کی قسم مالدر بنو گئے دیکھو دنیا میں کوئی بھی قانون آوے منڈی آوے کیا حالات آوے لیکن ہمارے نبی بولتے ہیں نا ہماری طاقت جہاں ختم ہوتی نا وہاں نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو ایک درود پاک بتایا اور وعدہ کیا اس کو پڑھو اللہ بے حساب حلال روزی چھپر پھار کے دے گا پڑھو گے وہ درود پڑھو گے انشاءاللہ میرے کو ایک نے پوچھا مہمانا روزی ملے گی میں نے کہا بہت پیسہ ملے گا بہت پیسہ پڑھ میں نے بھی وہی پڑھا تو ملا تو بھی پڑھ میں نے کہا کتنی مرتبہ پڑھ لے گا میں نے کہا جتنا چاہیے ترے کو کتنا چاہیے اس کے حساب سے پڑھ کیا پیارہ درود ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھتا جا پڑھتا جا اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا ہماری روزی ختم ہوگی وہ پروانے کی روزی دی جائے گی وہ کبھی ختم اسے درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ میں پورا کارڈ لے کر آیا ہوں تاکہ سب کو مینے لیکن میرے کو کیا ملوم اب میں تو سانس سو آٹھ سو کارڈ لے کر رہا تو ہزاروں کا مجمعہ ہے کن کو دیا کارڈی محنہ عریف سب کا بیٹھا آپ بچ گئے ہیں تیشے بیٹھے تو یہ بھی چرہ محنہ عریف پچ گئے ہیں یہ بھی محنہ عریف یہ بھی دیولہ کے یہ بھی محنہ عریف دیولہ کے میرا کمال تو دیکھو آج کتنا بڑا کمال ادھر دیکھو تو عریف عرفان نظر آتا ادھر دیکھو تو معرفت نظر آتی ادھر دیکھو تو حبی پتھان نظر آتا اس کے بیچ میں میں بیٹھاؤں تو میرا بھی تو کوئی کمال ہوا کیا نہیں ہوا بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے وہ محنہ عریف سب محنہ عریف سب کب باتیں گے کب باتیں گے ایسا کسی کو دیکھو جو پیچھے جا کر بات دے ہوئے ورنہ سب کا مال بڑھے گا آپ کی جان جائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب معنی حبیث صاحب کو جو اعلان کرنا ہے کر لیں اس کے بعد میں دعا کریں گے انشاءاللہ یہ جو کارڈ تقسیم کرنا ہے دو چار حصوں میں الگ الگ اور تقسیم کرتے وقت لوگ اپنے موبائل کا اور اپنے جیب کا خیال رکھیں ایک ضروری اعلان یہ ہے چودہ جسمبر کو سنی چر کے دن سنی چر کے دن عشاء کی نماز کے بعد عائشہ مسجد پجاری کی چال گومتی پور پر حضرت قاری احمد علی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے چودہ دسمبر سنی چر کا دن بعد نماز عشاء عائشہ مسجد پجاری کی چال گومتی پور دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن بھی آج ہی کے دن آپ پیدا بھی ہوئے اور آج ہی کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہمارے ہندوستان کے ہم وطن بھائیوں کو پتہ نہیں شلتا کہ اس دن جو نے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ہم نے شہر احمد آباد کی اندر تنظیم علماء احمد آباد قائم کی اور اس کے ذریعے احمد آباد کی جتنی اسپتالیں ہیں سرکاری اسپتالیں یا ٹرش کی اسپتالیں ان تمام اسپتالوں کی لشت نکالی گئے جس میں بارہ ہزار پانسو پچاس بیڑ ہے ان تمام کے تمام اسپتالوں میں تنظیم احمد آباد علماء احمد آباد کی جانب سے تمام مریضوں کو فروٹ اور بسکٹ تقسیم کیے جائیں گے اور اس بات کی ان کو اطلاع دی جائے گی کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس خوشی کے اندر ہم تمام مریضوں کو فروٹ اور بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں والنٹیروں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ بارہ ہزار پانسو کے قریب قریب جو ہمیں اسپتالوں میں بیڑ ہیں قریب پندرہ ہزار کے قریب ہمیں فروٹ کے پیکٹ بنانے ہیں اور پھر اسی دن بارہ ربیو الاول کے دن صبح آنڈ بجے سے ہم تقسیم شروع کریں گے جو حضرات اس میں خدمت کے سوال سے حصہ لینا چاہیں وہ جامعہ پر اپنا نام لکھا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ ایک ہزار سمو لگن ہم جو احمد آباد شہر میں کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی والینٹیر کی ضرورت پڑے گی ہم نے اس کے متعلق بھی اخباروں میں اور پوسٹروں میں اعلان دیا ہے جو عیسیٰ فاؤنڈیشن کے ممبر بننا چاہے تو وہ اپنا نام اور اپنا پورا پتہ جو ہمیں آکر کے لکھوا دیں ہم ان کو آئیکارڈ بنا دیں گے جب جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ ان کو استعمال کریں گے ان کی خدمات لیا کریں گے پورے ہندوستان کے اندر عیسیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے گیارہ ہزار بچیوں کی جو انہیں نکاح کا پرورام رکھا گیا ہے اور احمد آباد شہر کے اندر ایک ہزار ہیں تو ہم نے پورے ہندوستان کے اندر اس کی اقویل کیے کہ جو جو اس کے والینٹیر بننا چاہے وہ بن سکتے ہیں آن لائن بھی جو انہیں اس کا انتظام کیا ہے تو میں خاص کر احمد آباد شہر کے نوجوانوں کو خاص کر ہمارے اس علاقے کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنا اپنا نام جامعہ میں آپ آکر کے لکھوا دیں جزاکم اللہ اور قاری احمد علی صاحب کے پروگرام کی جتنے بھی بیانات ہیں وہ فیضان فاروق بائی سائیکل والے چینل پر یوٹیوب کی چینل پر جو ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو حضرت کے تمام پروگرام ملیں گے انشاءاللہ جو حضرات بیمار ہیں جو حضرات بیمار ہیں بہت سے مستورات نے اور مردوں نے قاری صاحب سے دعا کے درخواست کی ہے کہ وہ بیمار ہیں کسی کا بیٹا بیمار ہے کسی کا باپ بیمار ہے کسی کی ماں بیمار ہے کسی کا بھائی بیمار ہے کسی کی بہن بیمار ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کے بچے بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کے ناموں کو جانتا ہے وہ علیم بزاتی صدور ہے حضرت قاری صاحب دعا فرمائیں گے آپ لوگ جو ہونے دعا پر آمین کہیں گے پتہ نہیں کس کی آمین پر اللہ بیڑا پار کر دے گا اور بیماری بھی اللہ نے دی ہے شفا بھی اس کے خزانے میں ہے اللہ رب العزت سے شفا بھی مانگیں گے قرض بھی اللہ نے کروایا ہے اور قرضوں کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اس لئے آج کش کر کے دعا کریں اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں اس علاقے کے نوجوانوں نے آج کا یہ پروگرام مرتب کیا قربانی دی میں تہیتن سے اس کا ممنون ہوں انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی حمد کے مطابق کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین بدراتہ فرمائے میں حضرت قاری احمد علی صاحب کا بھی تہیتن سے ممنون ہوں معنی عثمان صاحب ہیں معنی حضیفہ صاحب ہیں حضرت قاری صاحب کے بھائی میں ان تمام حضرات کا اور بھی جو احباب ساتھ میں آئے ہیں ان تمام کا میں تہیتن سے ممنون ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار شہر عمد آباد میں دوبارہ لائے جیسے پچھلی فضا تھی کہ مہینے میں دو مرتبہ حضرت قاری صاحب تشریف لاتے تھے ہماری یہ تمنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں دوبارہ حضرت قاری صاحب کو مہینے میں دو مرتبہ کم سے کم عمد آباد میں پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ مساجد بھر جائے گی لوگوں کے چہرے پر سنت رسول آباد ہوگی دین کا جذبہ پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ قائل صاحب کی عمر میں برکتتا فرمائے ایسا بدلو شریف بلی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنيا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفئ لنا وترحمنا لنکولن من الخاسرین اللہم یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات یا حل المشکلات اگلی اللہ حسنتا وعالی اللہ اے اللہ ہماری گناہوں کو معفر ہیں اے اللہ ہمارے خطاہوں سے دربزر فرما اے اللہ ! اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اس میں کوئی تو تیرا ولی ہوگا کوئی تو تیرا ولی ہوگا کوئی تو رات کا رونے والا ہوگا اور اس کا رونہ تجھے اچھا لگتا ہوگا اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معف فرما دے کہ اللہ یہاں بہت سے حافظ بیٹھے ہیں قاری بیٹھے ہیں عالم بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کسی ایک کو باہنہ بنا کر ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما لے اے اللہ تو قریبوں کا قریب ہے اللہ تو رحمان اور رہیم ہے اللہ ہم نے بہت گناہ کی اللہ تو ہم سے ناراض بھی ہو گیا اللہ زمین کا تیور بدل گیا اللہ اس وقت زمین کا تیور بدل گیا ہم کو نہیں معلوم اللہ ہم کو نہیں معلوم زمین پر کیا ہوتا ہے لیکن اللہ کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے کہ اللہ معلوم نہیں کسی کو مارا جاتا ہوگا کسی ماں بین کی عزت کے حملہ کیا جاتا ہے کسی چھوٹے بچے کو سلی پہ چڑھایا جاتا ہوگا کہ اللہ زمین کا تیور بدل گیا ہے اسمان کا تیور بھی بدل گیا اللہ اتنا پانی اتنی آن بھی اتنا توفان گاؤں کے گاؤں بستی کے بستی برباد ہو گئے اے اللہ میں کہتا ہوں اللہ بلکہ پورا عبدہ بات ہم کہتے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ 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 راضی ہو جانا ہم بہت گنے گار بہت بڑے گنے گار ہیں اللہ تُو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سولایا تُو اس سے نکری میں تُو نے کبھی پیاسا نہیں ترپایا تُو نے کبھی ہمارے بدل سے کپڑے نہیں چھینے اللہ آپ گنے گار ہے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گنے گار ہے مگر تو کھلاتا گیا پھلاتا گیا احسان پہ احسان کرتا گیا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ کرم فرما دے اے اللہ یہ بجمہ جو بیٹھا ہے اللہ بہت سے لوگ ایسے اللہ بہت پریشان ہے اپنی پریشانی کی کو بتا بھی نہیں سکتے بہت ساری ماری ماں بینے بیٹیاں پریشان ہیں اللہ کس کو اپنا دوست سنائے اللہ تو ہی سب کا سہرہ ہے اللہ اے اللہ سب کے دکھوں کو سخ میں بدل دے اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ سب کے سیئیات کو حسنات میں بدل دے اللہ اے اللہ جو کرزے میں ڈوبے ہیں اور انہ حالات میں بہت پریشان ہیں کتنے گھروں میں اللہ کھانا دے لیکن بیٹھارا شرم کے مارے باہر بولا بھی نہیں ہے وہ اور اس کی بیوی سسک سسکتہ روکے رہ جاتی ہے اللہ اے اللہ سب کے گھر میں برکت عطا فرما دے رحمت عطا فرما دے مقصیرت عطا فرما دے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے بغیر مشکت والی روزی عطا فرما دے ہلال عالمین ہلال عالمین اے اللہ ہمارے پیارے معانہ حبیب نے جو پروگرام بتا ہے اللہ گیارہ ہزار نکاح کا پروگرام ہے اللہ پورے ہندوستان میں اے اللہ ربی الاول میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے کس خوشی میں اللہ کتنے مریضوں کے دل کی دعا ہے اے اللہ ہم سب کا اس میں حصہ لگا دے اللہ ہم سب کا اس میں حصہ لگا دے اللہ اے اللہ تیرے نبی بہت پیارے اللہ بہت پیارے اللہ بہت پیارے اللہ ہمارے پاس نے بہت تکیب اٹھائے بہت تکیب اٹھائے اللہ ہم تو بیاد بھی کہتے تھے اگلی سے اشارہ کرے شان کے دکھڑے ہو گئے اگلی سے اشارہ کرے ڈوبار سورج واپس آئے لیکن اللہ وہی نبی ہے تائیف میں جن کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اے اللہ اہد میں آپ کے دندہ دیں مبارک آپ کے دات مبارک شہید ہو گئے اللہ وہ کیسا وقت ہوگا اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جب صحابہ روتے روتے آئے آپ کو بہت بھوگ لگی اللہ کے رسول بہت بھوگ لگی اللہ کے رسول بہت بھوگ لگی ہمارے نبی نے پوچھا کتنی بھوگ لگی سر میں چادر ہٹائی پیت پیچ ایک پتھر بندہ ہوا تھا ہمارے نبی جاں کو عاف سوا ہے دینے سچاندر مبارک اٹھائی ہمارے نبی کے پیل پہ دو دو پچھر بننے ہوئے تھے نبی کے صدقے ہم کو معاف فرمانے اللہ نبی کے صدقے ہم کو معاف فرمانے بہت پیارے نبی اللہ تیری قسم بہت بہت پیارے نبی اللہ ان کا دیوانہ بنا دے اللہ ہمیں محمدی بنا دے ہمیں کوٹ کوٹ کے ان کی محبت سینے میں اتار دے اللہ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے سب کو نمازی اللہ اللہ میرے کہنے سے کیا ہوگا اللہ کیا ہوگا اللہ ہمارے طاقت ختم ہوتی ہے تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ میرا کام ہاتھ اٹھا رہا ہے ہدایت دینا تیرا کام اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ ماں مینوں کو نمازی بنا دے اللہ بیٹیوں کو نمازی بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے اللہ الالعالمین ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما دے ہمارے وطن کی حفاظت فرما دے اللہ 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 جھول خاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دے حاسدوں کے حسد سے بچالے فتینوں کے فتنے سے بچالے شریروں کی شرارتوں سے بچالے نفس کے دھوکے سے بچالے شیطان کے دھوکے سے بچالے الالعالمین بڑے بڑے ولی یہاں پر آرام فرما رہے اللہ ان کے صدقے میں پوری زمین کی حفاظت فرما دے ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے اللہ ہمارے سییات کو حسنات میں بدل دے اللہ ہمارے بیماروں کو یہ شفاعتہ فرما دے بہت سے لوگ بیمار ہیں بہت دعا کی درخواست کرتے کہ اللہ کتنے بڑے ہم دیکھتے ہیں مسجد میں بچھارے کرسی پر نماز پرتے نماز کے بعد کتنا روز ہے اللہ میں اپنا مات ہے تیرے سامنے نہیں جھکا سکتا اللہ میں اپنی پیشتا ہی تیرے سامنے نہیں جھکا سکتا معلوم نہیں موت ناق جھکا پاؤں گا یا نہیں جھکا پاؤں گا اللہ سب کو نمازی بنا دے اور سب کی نمازوں کو قبول فرمالے خلاح العالمین خلاح العالمین ہم کو معلوم ہے اللہ اللہ میرے کو بھی معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے اللہ ایک دن ہم کو جانا ہے اللہ جائیں گے چلے جائیں گے اللہ آج کی اہلال ہوتا ہے کاری مجھے نہیں کبھیان ہوگا اچھfeit اے اللہ کو لگا انتقال ہوگا اے اللہ مجھے بھی جانا ہے اے اللہ وہ گرم پانی تیار ہوگا ہمارے گسل کے لئے گرم پانی تیار کیا جائے گا اے اللہ کفن کا کپڑا لای جائے گا اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے رحمت کی چادر دڑا دینا اللہ اے اللہ لوگ ہمیں گسل دے اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو گسل دے دینا اور اللہ کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا اللہ کیا کہے کیسے کہے اللہ وہ ہمارا جلازہ اٹھے گا سب بہت روہیں گے اللہ ہمیں قبر میں رکھا جائے گا ہمارا بیٹا بھی روتا ہوگا ہمارا بھائی بھی روتا ہوگا ہمارے سارے دوست روتے ہوں گے ہمیں قبر میں اتارا جائے گا منو مٹی کے نیچے دھبایا جائے گا کہ اللہ سب چلے جائے گا سب چلے جائے گا اللہ سب چلے جائے گا جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اے اللہ وہ اندھیری کوچری میں وہ پہلی رات پہلی رات اللہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا گنگاہ قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کے کپڑے کو اتار دیا جاتا ہے اے اللہ اس کے چیرے کو کبلے سے پھٹا دیا جاتا ہے اللہ تین ہزار سار گرم کیا لوہا اللہ کے اس کے جبروں کو پھاڑا جاتا ہے آنکھوں کو بھوڑا جاتا ہے ہٹیوں کو توڑا جاتا ہے پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے قبر میں آگ لگائی جاتی ہے قبر میں ساپ اور وچو چھوڑے جاتے ہیں اے اللہ بچا لے اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے ہم سب کو بچا لے اللہ بہت قطرناک عذاب اے اللہ اس سے پہلے ہم کو پیارے نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے ہم کو نمازی بنا دے قرآن پڑھنے والا بنا دے اور اے اللہ ہمارے مرہومین مرہومہ کی کروٹ کروٹ مفیرت فرما دے اے اللہ بھی گھر سے نکلنا ہوتا تھا آخری دعا ماں کی لے کے نکلتے تھے گھر میں جاتے تھے تو ماں کے سر پر ہاتھ رکھتے جس کے سر پر ہاتھ رکھتے اللہ ماں کا کمرہ نظر آتا ہے ماں کے کپڑے نظر آتے ہیں لیکن ماں چلی گئی اللہ چلی گئی اللہ ایک مسافرہ مریضہ بن کے چلی گئی اللہ الہر عالمین بہت یاد آتی اللہ وہ دن بھی کیسا دن اللہ جب قادوں میں کمر آتی کہ ماں کا ا سے کھل ہو گئی اللہ بہت پیاری بہت ہی اللہ بہت محفت کرتی تھی اللہ اللہ جن کی عمارہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی قبر کو نوٹ سے بھڑ دے سب کی قبر کو رحمتوں سے بھڑ دے سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے سب کی قبر میں جنت کی خوشبوں محکا دے سب کی قبر میں جنت کا بیچھونا بیچھا دے اور اللہ قیامت نے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے جو رہ گیا وہ بھی آتا فرما دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلای مانگی آتا فرما دے جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے اللہ ملائکہ تاوی سلون علیہ نبیہ ایو اللہ دینا آمن و سلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم سبحان ربک رب العزت بھئی مصافے کا ماحول نہ بنائیں قاری صاحب آپ کو سلام کر دیتے ہیں آپ جواب دے دیں بس کوئی سٹیٹ کے قریب نہ آئے اپنے اپنے جیب کو اور اپنے اپنے موبائل کو سمالیں بھئی مصافے کا کوئی ماحول نہ بنائیں قاری صاحب نے سلام کیا آپ جواب دے دیں بس اپنے جواب دیں بھئی مصافے کا اپنے نیزا قیونتے بھئی مصافے کا پھین قیونتے بھئی مصافے کا اپنے جوی ساتھ پھین گونتے بھئی مصافے کا پھینگی موسیقی